نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین الحمدللہ سم الحمدللہ رمضان المبارکہ وہ مہینہ شہر عظیم شہر مبارکت اللہ کے کرم اور فضل سے ہم سب پر ایک دفعہ پھر سایہ فگن ہو چکا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں اس کی برکتوں اس کی بخششوں اس کی نعمتوں کی ایک عام بارش ہوگی سب لوگ اپنی اپنی استطاعت اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی صلاحیت اپنے اپنے ذوق شوق اپنی محنت صحیح اور افٹ کے حوالے سے اس بارانے رحمت کو سمیٹیں گے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق اطاف فرمانا اللہ ہمیں اس کی بہترین رحمتیں سعادتیں برکتیں سمیٹنے اور لوٹنے والیاں بنا دینا یہ وہ برکت مہینہ ہے یہ وہ رحمتوں والا مہینہ ہے یہ تو ایک پارس ہے جس کو چھو جاتا ہے اسے کندن بنا دیتا ہے جس مہینے میں یہ وہ مہینہ برکتوں والا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا جس میں رحمان علم القرآن نازل ہوا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مکہ کی بستی کو ام القرآن بنا دیا گیا یہ وہ مہینہ ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیلئے چن کے مصطفیٰ مجتبا بنا دیا گیا یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ کی بستی کے جاخلوں بدوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما کہ ان کو ان کو خیرکم بنا دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کنتم خیر ان امت ان کا فرد بنا دیا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے اس مہینے میں میں اور آپ ہم سب کیا سمیٹیں گے اور کیا پائیں گے اس کا سارے کا سارا تعلق اور انحصار اس بات کے ساتھ ہے کہ ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور حمیت کا احزاز کتنا ہے استقبال رمضان میں ہم فضائل رمضان کے حوالے سے بہت طویل گفتگو کرتے ہیں لیکن آج پہلی رمضان کو میں کچھ حدیث ضروری دور آنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آپ شابان میں یہ خدمہ دیتے تھے لوگو تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالی لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیتے ہیں ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں لہذا تم بھی اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ اللہ ہمیں فست بکل خیرات کی بہترین توفیق اطاف فرمان یہ وہ رمضان کا مہینہ کے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رمضان کے پہلی ہی رات سارے جنات اور سر کے شیعتین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ایک بھی کھلا نہیں رہ جاتا اور ایک منادی یعنی اناؤنسمنٹ کرنے والا اعلان کرتا ہے اے نکی کرنے والے جلدی کر اور اے برائی کرنے والے رک جا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس مہینے میں دور دور کے محنت صحیح ایفٹ قربانیا کر کے رب پسند طریقے اپنانے اور عبادات کرنے اور اللہ کی رضا کے عامال پر جم نے کی توفیق اطاف فرما اور ہمیں ہر چھوٹی بڑی کبیرہ سغیرہ گناہوں سے اشتناب کی توفیق اطاف فرما رمضان کا وہ مہینہ کہ اللہ سبحانہ تعالی اس مہینے میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجا کے مزین کر اسے کہتے ہیں میرے بندے نیکیاں کر کے گناہوں سے بخشش طلب کر کے تیرے پاس سائیں گے تو انہیں قبول کر لینا اللہ سبحانہ تعالی کے حکم سے جنت سجائی جا رہی ہوگی میں اور آپ انشاءاللہ دن کی گھڑیوں میں روزے کی حالت میں ہوں گے قربانی کی حالت میں ہوں گے بھوک اور پیاس کاٹ رہے ہوں گے بھاگ بھاگ کے دور دور کے چھوٹی کہ ہاں قبول ہوں گے من سوام رمضان ایمان و احتصاب فقد غفر لہو ما تقدم من زمبی جو ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ پخش دیے جائیں گے من قوم رمضان ایمان و احتصاب فقد غفر لہو ما رمضان تو وہ ہے یہ رمضان تو وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کو روزے دار کی موں کی خوشبو اتنی پسند ہے کہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے دعائیں قبول کرتا ہے اور یہ وہ رمضان ہے جو قرآن اور رمضان جو قیامت کے دن سفارش کرے گا روزہ کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا اللہ یہ گوائیاں ہمارے خق میں قبول فرما کہ ان کو ہماری نجات اور باوز سیام میں سے داخل کا ذریعہ بنا دینا رمضان المبارک کی جو اتنی فضیلت اور اس کو جو شہر عظیم اور شہر مبارکت بنایا گیا ہے اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو رمضان المبارک میں کرنے کا جو سب سے اہم اور سب سے ضروری اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے قرآن سے جڑنا اور جوڑنا ہے سننا اور سنانا ہے سیکھنا اور سکھانا ہے سمجھنا اور سمجھانا ہے پڑھنا اور پڑھانا ہے اور تعلق بالقرآن میں استقامت کے ساتھ قائم ہو جانا ہے لیکن یہ کہ رمضان المبارک ان گھڑیوں میں کبھی گرمی ستاتی ہے کبھی بھوک تڑپاتی ہے کبھی پیاس روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے کبھی نین کا غلبہ کبھی کی طرف مائل کر دیتا ہے آج بالکل ابتدائی سنشست میں تعلق بالقرآن میں استقامت کے لیے میں آپ کو کچھ احادیث لکھواؤں گی ان کو لکھ بھی لیجئے گا بلکہ میں تو کئی دفعہ یہ تجویز دیا کرتی ہوں کہ ان کو لکھ کے نا اپنے گھر کے کسی بہت نمائع سے کورنر میں آویز بھی کر دیجئے لٹکا بھی دیجئے تاکہ آتے جاتے ان پر نظر پڑتی رہے اور خاص طور پر جس دن سستی آئے نا کوئی نہیں آج نہیں سنتی دور قرآن کوئی نہیں آج چھوڑ دیتی ہوں ہاں ذرا سی شیطان اکسا ہٹ ڈالنے لگے تو اس فہرست حدیث کی جو ہے نا اس کے سامنے فضائل قرآن کی حدیث کی فہرست کے سامنے ضرور ہی کھڑی ہو کہ ان کو پڑھ لیجئے گا اللہ ثابت قدمی بھی دے گا شیطان کے وسوسوں اور اکسا ہٹوں سے بھی بچائے گا یہ وہ قرآن اللہ نے فرما دنیا بہت سی چیزیں جمع کرتی ہے خامل قرآن قرآن کو پڑھنے والے طالب قرآن تم اس کی محفل اور اس کی نشیست میں جو تم جمع کروگے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر کتنا بہتر ہے یہ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو شخص دو قرآن کی دو آیات کو سمجھ کر پڑھتا اور پڑھاتا ہے اسے سو نوافل کا عجر دے دیا جاتا ہے اور جو ایک سو آیات کو سمجھ کر پڑھتا یا پڑھاتا ہے اسے کبھی ایک سو کے اور کبھی ایک باب کے الفاظ ہیں ایک باب یا ایک چپٹر کو سمجھ کے پڑھتا یا پڑھاتا ہے تو اس کو ایک ہزار نوافل کا عجر دے دیا جاتا ہے یہ ہے تعلیم القرآن اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا عجر انشاءاللہ ہم اپنے سیشنز میں ایک ایک سپارہ اور ایک ایک رکوع سے بہت زیادہ ہم قصت سے آیات پڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ عجر سمیٹ میں کامیاب ہو جائیں گے ربنا تقبل من ومن کم اللہ ہم سب کی طرف سے یہ قبول فرمائے یہ تو وہ ہے کہ قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو جب دولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر حدیث بتاتی ہے کہ جب کوئی شخص دین کا علم حاصل کرنے کے لئے قرآن کو سمجھ سمجھانے کے لئے نکلتا اور اس کے پاؤں خاکالود ہو جاتے تو ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسے سوال کیا کہ میرے بھائی مجھے ایک بات تو بتاؤ تمہارے مسئلے کا سوال کا جواب تو میں بعد میں دیتا ہوں مجھے پہلے ایک بات تو بتاؤ کہ تم سوال کا جواب مجھ سے پوچھنے آئے ہو یا تم کوئی اور کام کرنے کے لئے آئے تو تم نے مجھ سے یہ معاملہ اور بھی پوچھ لیا تو کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شرس خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کے دل پر سکینہ تاری کرتے ہیں اور جتنی دیر وہ اس محفل میں رہتا ہے اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں کون کے پرندے جنگل کے درندے سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے اللہ کی ساری مخلوق اس کے لئے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرنے لگتی ہے یہ ہے قرآن اور خدیث کے علم کے قصول کی برکت اور فیوز پھر آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا رہوزت الجنہ جنت کے باغ جب تمہارا گزر ان پر سے ہو تو تم بھی کچھ چر چگ لیا کرو صحابہ نے فوراں ہی پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا دین کی محفل ہیں قرآن کی تعلیم کی محفل یہ تو جنت کے باغ ہیں اللہ کو اتنے پسند ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر قرآن و حدیث کی تعلیم کی ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے اس زمین کے ٹکڑے کو اللہ اٹھا کے جنت میں داخل کر دے گا اللہ اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ ہم سب کو بھی ہمارے اہل خانہ کے ساتھ جنت کے بالا خانوں میں جمع فرماتے نہ یہ وہ خوبصورت نشست ہے کہ جس کے لیے تو اس دن بھی آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُم فَرِشْتَهِ اس محفل کو گھیر لیتے الملائقہ السیارہ ملائقہ فرشتے چلتے پھرتے سیر کرتے جب انہیں کوئی ذکر کی محفل ملتی تو اس کو گھیر لیتے زمین آسمان سے آنے جانے والے فرشتوں کو روکتے اور پھر زمین سے لے کے آسمان تک فرشتے اس محفل کے گھیرہ اور دائرہ بنا لیتے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ان کے دلوں پر سکینہ تاری کرتے اور پھر جب وہ محفل برخواست ہوتی تو فرشتے بھی اللہ کے حضور خاصر ہو کے وہ مقالمہ وہاں پہ ہوتا ہے اللہ کہتا یہ کون تھے فرشتے بتاتے تیرے بندے تھے یہ کیا چاہتے تھے یہ کیا کر رہے تھے ذکر کر رہے تھے حالان کہ حدیث کہتے اللہ سب جانتے ہو کر کہتا مجھے میرے جلال کی قسم ان سب کو کہہ دو کہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں نے سب کے سارے گناہ بخش دی یہ ہیں قرآن کی تعلیم کی نشست جو جہاں جہاں سن رہا ہے اس محفل میں سن رہا ہے کہیں سن رہا شہروں میں گاؤں میں پاکستان میں پاکستان سے بکٹ سن رہا انشاء اللہ ان کے حق میں یہ اعلانات ضرور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش پر ہوگا اللہ اپنا وعدہ سچا فرما کہ ہم سب کے سارے گناہ کو بخش دینا ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک شخص ایسا تھا وہ سرے راہ تو اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ لا تشتقی بجلی سے ہیں ان کے تو ساتھ بیٹھنے والے بھی نامراد نہیں ہوں یہ وہ خوبصورت ذکر کی محفلے ہیں یہ وہ خوبصورت قرآن کی تلاوت کی محفلے ہیں جس میں ایک لفظ کی تلاوت کا دس نیکیوں کا عجر ہے یہ قرآن سفارش کرے گا قیامت کے دن اس سے بڑھ کے سفارش کوئی نہیں ہوگا یہ وہ قرآن ہے جو کچھ کو اٹھائے گا کچھ کو گرائے گا اللہ وہ جو آپ نے فرمایا القرآن حجت اللہ علی کچھ کے خلاف حجت اللہ اس قرآن کو ہمارے خق میں سفارش اور خجت بنا جاتے کتنی پیاری سی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حکم دے دیا جائے گا اور ان کو جنت کے جو جو جوڑے اور خلے اور روبز اور گاؤنز ہیں وہ اس کو پہنا دیے جائیں اور اس کے تشبیح دی کہ اگر سورج بھی تمہارے گھر کے آنگن میں اترے تو اس سے زیادہ روشن ہوگا جب اس شخص کی اتنی عزت اتنا اس کا جو ہے پروٹوکول دیا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ یہ میری عزت کس میرے عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے تو بتایا جائے گا اس قرآن کی بدولت جو تم نے اپنی اولادوں کو پڑھایا اور انہوں نے اس پر عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سوچو جب صاحب قرآن کے والدین کا حال یہ ہوگا تو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا اللہ ہمیں صاحب قرآن بناتے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہماری ذریعت کو حامل قرآن عامل قرآن عالم قرآن حافظ قرآن محافظ قرآن بناتے اللہ ہمیں اس کام کے لئے منتخب فرما لے اور پھر قرآن پڑھنے والے کو تو کہا جائے گا نا کہ تو کیا کر تو پڑھتا جا تو چڑھتا جا اور سن ویسے ہی آہستہ پڑھ جیسے تو دنیا میں رک رک کے پڑھتا تھا تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تیرے قرآن کی تکمیل ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے آنکھوں کے سرور بنا دے اللہ ہمیں اس سے مخبت اس قلام سے مخبت اور اس کو سیکھنے کا ذوق اور شوق اتا فرماتے قرآن کے حوالے سے کچھ بنیادی ساتھ تعارف کر کے ہم اپنے آج کی افتتاحی نشست کا آغاز کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز جب ہوا تو اس سے پہلے حضرت اور پھر اس کے بعد آپ معاشرے کے حالات تھیں ظلمتیں زیادتیاں وہ سب کچھ دیکھ کر آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے اور آپ غار حرام تشریف لے جاتے تھے کہ اتنا جو معاشرہ اخلاقی تنزل کا شکار ہوگی اس کے لئے کیا حل لائلت القدر کی رات نبوت کا آغاز انشاءاللہ سورہ الالق میں اس پہ وضاحت سے بات ہوگی اور پھر نبی صلی اللہ کو نبوت سے نواز دیا گیا اور پھر پی در پی تئیس سال کے دورانیے میں تنزیل آہستہ آہستہ قرآن جو ہے گاہے بگاہے نازل کیا گیا یہ قرآن آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا گیا اس کو عربوں پر عربی زبان پر کیوں اتار گیا اور پھر اس کی حفاظت کیسے ہوئی انشاءاللہ اس پر آگے خودتی رہے گی اور جہاں جہاں اس کے ساتھ کی ریلیٹڈ آیات ہوں گی وہاں بات کروں گی لیکن مختصراً میں قرآن کی ترتیب کے حوالے سے تعرف کروا دوں یہ بات ذہن نشین رکھئے گا کہ قرآن کی یہ جو ساری ترتیب جس ترتیب کی حالت میں یہ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں محفوظ ہے اور ہر جگہ جو قرآن کا صحیفہ ہے اس میں یہی ترتیب ہے یہ ساری کی ساری الفاظ اور خروف کی ترتیب آیات اور رقوات کی ترتیب اور صورتوں ہوئی ترتیب کو کوئی رد و بدل کا معاملہ اختیار کی اصل میں یہ جو ترتیب ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو نازل تو پہلے ہوئی تھی لیکن ترتیب کے اعتبار سے بعد میں ہے اور کچھ بعد میں نازل ہونے والی جیسے سورہ بقرہ ہی ہم دیکھیں گے وہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے وہ دوسرے نمبر پر ہے تو ترتیب جس میں قرآن کو کرنٹ حالت میں موجود ہے یہ ترتیب اللہ کی طرف سے نبی کو حضرت جبرائیل جب وحی کیا کرتے تھے تو جس جگہ پر جس صورت میں جس مقام پر ان آیات اور رقوعات جو اس وحی میں ہوتے تھے ان کو رکھنا مقصود ہوتا تھا ان کو نبی کے حافظے میں اسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور پھر نبی جب آپ تشریف لاتے تھے اور آپ صحابہ اکرام کو قاتبین وحی کو لکھواتے تھے تو آپ اس کی جگہ اس کی صورت اور رقوع جو ہے اس کی نشانت ہی فرما دیتے تھے کوئی پوری جو ترتیب ہے یہ اللہ کی طرف سے وضع کی گئی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو قرآن کو سیپاروں کی شکل میں تیس سیپاروں کی شکل میں بھی ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ترتیب نہیں ہے آپ کی وفات کے بعد کچھ لوگ صحابہ اکرام اور تابعین جن کے دل میں یہ خاخش تھی کہ وہ قرآن کو پورے مہینے میں ایک دور مکمل کریں پھر انہوں نے قرآن کو 30 ایک پارٹس اس میں آدھا رکو ایک طرف رہ جاتا ہے کچھ صورت ادھر ہوتی ہے کچھ صورت ادھر ہوتی ہے بہت دے آپ پورے باقاعدہ 30 ایک پارٹس آف قرآن کہ ان میں سے ایک پارٹ اگر روز تلاوت کیا جائے گا تو ایک مہینے کے اندر قرآن کا ایک دور مکمل ہو جائے گا پھر دیویشن کا ایک اور تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے انہوں نے پھر سیون ایک پارٹس آف قرآن جو ہیں ان کو تقسیم کر دیا اور وہ سارا جو برابر حصے ہیں ان کو منزل کہا جاتا ہے اس کے علاوہ مفسرین قرآن جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں وہ قرآن کو ایک اور انداز میں بھی گروپس کی شکل میں تقسیم کرتے ہیں اور وہ گروپس بھی سات ہیں سات گروپس ہیں قرآن کے اور یہ جو قرآن کے گروپس بتائے گئے ہیں ان کی یہ خاص ایک صفت ہے کہ ہر گروپ میں پہلے کچھ مکی صورتیں جو ایمان اور اقائد اور ایمانیات کی بات کرتی ہیں ان کو مضبوط کرتی ہیں اور پھر گروپ کے بعد میں مدنی صورتیں جو کہ ایمانیات اور اقائد کے مضبوط کی جانے والی صورتوں کے بعد جب پڑی جاتی ہیں تو احقامات الہی جو مدنی صورتوں میں ہیں ان پر عمل آسان ہو جاتا ہے اور یہ ساری کی ساری دسٹیبیشن جو پہلا گروپ ہے اس میں صرف ایک مکی صورت ہے اور وہ صورہ فاتحہ ہے لیکن وہ ویسے ہی عمل کتاب ہے اور بہت بھاری صورت ہے اور لہذا یہ واحد گروپ ہے جس میں ایک مکی صورت ہے اور پھر اس کے بعد لمبا طویل مدنی صورتوں کا سلسلہ جو ہے وہ صورہ فاتحہ کے بعد بہت زیادہ مواد مدنی صورتوں کا ہے یہ پہلا گروپ ہے اور جو آخری گروپ ہے اس سیونت اور آخری گروپ کی یہ خاص صفت ہے کہ اس میں طویل مکی مواد ہے صورتوں کا اور پھر صرف اختتام میں ایک مدنی صورتوں کا پیر موضہ تین سورہ ناس اور صورہ فلق کی شکل میں موجود ہیں اس کے علاوہ بیچ میں سارے گروپ ہیں جس میں ابتدا میں مکی اور انتہام میں مدنی صورتوں کی گروپ نگ چلتی ہے اس تمہید کے ساتھ سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں آج کلیشن میں سورہ فاتحہ اور پھر ہم سورہ الفاتحہ مکی صورت ہے ایک رکوع آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے پہلے اور نزولی اعتبار سے پانچویں نمبر پر آنے والی وحی ہے اور اگر ہم اس کا نزولی اعتبار دیکھیں تو پانچویں نمبر پر وحی تو آئی پہلی وحی سورہ مزمل مدسر یہ چار وحی جو ہیں وہ پہلے نازل ہو چکی ہیں لیکن سورہ فاتحہ اس بات میں دسٹنکشن رکھتی ہے اور ممتاز ہے کہ ہے تو یہ پانچویں نمبر پر نازل ہونے والی صورت پر یہ پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی اس سے پہلے جتنی صورتیں نازل ہوئیں وہ مکمل صورت نازل نہیں ہوئی تھی اور اس کے مختلف نام جو ہیں ہمیں حدیث سے پتا چلتے ہیں الفاتحہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا فاتحہ کھولنے والی کیوں ہے نام اس مناسبت سے کہ یہ قرآن کا افتدہ کرنے والی گویا صورت فاتحہ کا اور قرآن کا تعلق بالکل ویسے ہے جیسے دیباچے کا اور ایک کتاب کا اسی حوالے سے دیباچت القرآن بھی کچھ مفسرین کہتے نظر آتے ہیں تو یہ قرآن کے مزامین کا آغاز کرتی ہے اور قرآن کا افتتہ کرتی ہے ہماری نماز کا افتتہ کرتی ہے اللہ کی حمد و سنہ کرنے کے بعد سنہ کے بعد ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہماری دعاوں کا افتتہ کرتی ہے تو اس کو الفاتحہ کہا گیا اس کے علاوہ اس کا ایک نام سورہ الدعا بھی ہے اور اس کو یہ نام دو حوالوں اور دو وجوہات کی بنیاد پر دیا گیا ہے ایک تو یہ کہ اس میں دعا مانگنے کا عدب اور سلیقہ سکھایا کیا ہے اور جب ہم ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ پھر عدب اور سلیقہ دعا کا کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و سنہا کی جائے اللہ کی پاکی بزرگی بیان کی جائے اس کی بڑائی اور مرشان کے بعد اس سے وعدہ اور معاہدہ کول و قرار کرنے کے بعد اپنی جھولی حاجت روائی کے لئے پھیلائی جائے تو اس میں عدب اور سلیقہ سکھایا جاتا ہے دعا کے مانگنے کا اور دوسری بات سورہ دعا اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ سورج جب کسی دعا سے پہلے پڑی جاتی ہے تو حدیث مبارکہ کی الفاظ ہیں کہ یہ قبولیت کا ذریعہ بنتی اور عش الہی تک پہنچ جاتی ہے حدیث کا وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور دیکھا اور آپ نے فرمایا کیا جو میں نے سنا تم نے بھی سنا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا ابھی میں نے ایک دھماکے کی آواز سنی اور وہ کیا تھا کہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا آسمان سے فرشتوں کا وہ گروہ آیا ہے جو آج سے پہلے نہیں آیا تھا اور مجھے وہ دو نور دیئے گئے ہیں جو آج سے پہلے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے تھے اور وہ دو نور کون سے ہیں سورہ الفاتحہ اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات یہ بتانے کے بعد آپ نے فضیلت ان دونوں کی بتائی کہ ان دونوں کو پکار کہ اگر کوئی دعا مانگتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی گویا سورہ فاتحہ سورہ دعا اس لیے کہ اس کو دعا سے پہلے پڑا گیا تو آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ کے اش تک پہنچائی جائے گی پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اسے ام کتاب کہا جاتا ہے یہ اس کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور پھر اسے سورہ رقیہ اور سورہ شفا کہا جاتا ہے اس کو شفا کے لیے رقیہ اور دم کے لیے پڑھنا نبی کی سنت سے بھی ثابت ہے اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت سے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک گروہ کسی سفر پر تھا انہوں نے ایک جگہ پر جب پڑاؤ کیا تو وہ قبیلے والے لوگ جو ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے ان کا سردار اس کو کوئی زہریلی چیز نے کٹ لیا تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے ایک نمک ڈال کے پانی کا پیالہ منگ وائیا اور وہ جسم کے اس کو دھوتے بھی جا رہے تھے اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے جا رہے تھے اور پھر صحابی نے اس دم پر ان سے معافضہ بھی لیا صحابہ اکرام نے اس کا تذکرہ کہ ساری رودات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا گویا سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے یہ سورہ رقیہ اور سورہ قاتب ہو لقد آتینا کا سب من المسانی کہ ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی آیات دی ہیں اور آپ کو قرآن العظیم دیا تو سورہ فاتحہ کو سات دہرائی جانے والی آیات کہہ کر پکارا کیا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہائلائٹ کر لیجئے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن تو لہذا اس لیے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت پتا چلتی ہے تو لہذا ایک تو یہ بات اور دوسری بات یہ کہ اسی حدیث سے یہ بھی پتا چل رہا ہے اور آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ہیں اور اگر ہم الحمدلللہ سے لے کر تو دعا لین تک دیکھیں تو پھر تو وہ چھے آیات بنے گی لیکن اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا ایسنشل جز ہے باقی صورتوں سے پہلے تو آداب تلاوت کے حوالے سے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کے لیے صرف آداب تلاوت کے لیے نہیں اس کو اس کا لازم جز بنا کے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے نماز میں بھی جیسے حدیث پتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا لا سورہ صلات بھی اسی لیے کہا گیا نا کہ یہ سورہ صلات ہے کہ یہ بار بار نماز میں دہرائی جاتی ہے اور لا صلات الا بھی فاتحہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو اگر ہم نے سورہ فاتحہ میں نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی اور سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوئی تو پھر نماز بھی مکمل نہیں ہوگی اپنی فردن نماز ہے یا اپنی اجتماعی باجمات نماز ہے اس میں بسم اللہ الرحمن رحیم سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا اس حدیث کی روح سے اور یہ آیت کی روح سے لازم ہیں اب آپ کہیں گی کہ یہ تو عجیب سی بات کہہ رہی ہیں ہم نے تو جب باجمات نماز پڑھی ہے تو یہاں پہ بھی کسی امام کو اور یہاں تک امام حرم تک کو ہم نے بسم اللہ کہتے وے نہیں دیکھا تو یہ کیا بات بتا رہی اصل بات ہے کہ بخاری کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے امام جو امام حرم سمیت باقی تمام امام جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے جہری نمازوں میں جس میں تلاوت اونچی آواز سے کی جاتی ہے بسم اللہ کو زیر زبان ہی پڑھتے ہیں زیر لب پڑھتے ہیں آہستہ دل میں پڑھتے ہیں اداق کرنا ہے فردن نماز میں بھی اور بہرحال اپنی اجتماعی نماز میں اور پھر یہ آخری نام سورہ سلا بھی دیکھ لیجئے جو میں نے آپ بتایا کیونکہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی اور اسے ساتھ دورائی جانے والی آیات اس لیے بھی کہا جاتے کہ یہ بار بار دورائی جاتی ہیں کبھی ہماری دعاوں میں دورائی جاتی ہیں کبھی ہماری نماز میں دورائی جاتی ہیں تو مختلف موقعوں پر یہ دورائی جاتی ہے اور ہر نماز کی ہر رقد کے آغاز میں دورائی جاتی ہے ذرا گنتی کیجئے گا کہ اگر ہم صرف فرض اور سنت معقدہ بھی پڑھیں تو بھی دن میں کتنی دفعہ یہ دورائی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ بنیادی طور پر ایک دعا ہے اور یہ حکم خداوندی بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ نحل کی آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت اور قرآن کرنے لگو تو کیا کیا کرو تم قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو تو یہ گویا حکم خداوندی ہے یہ آداب تلاوت ہے جو صاحب قرآن نے خود ہمیں جب مانگیں گے نا تو ہم غافل دل سے نہیں مانگیں گے ہم اس کو باقاعدہ ترجمہ محسوس کر اور پناہ مانگنے کی کیفیت سے اس کو ادا کریں گے اور یہ پناہ مانگنی اس لیے ضروری ہے کہ شیطان نے تو جس دن وہ مقالمہ اس نے حضرت آدم کی تخلیق کے موقع جانٹوں کا تذکرہ کیا تھا تو یہ قرآن جو خدل المتقین ہے اور سرات مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے اور جنت کے حصول کے طریقے سکھاتا ہے جب ایک مسلمان قرآن سے جڑتا ہے تو پھر وہ شیطان خلل ضرور ڈالتا ہے مختلف طریقوں سے وصفصے ڈالتا اگر وہ کل پرسوں پر ڈال دو کہ پرسوں سے شروع کرو اگر کوئی وسوسوں سے بچ کے قرآن پڑھنے کی بیٹھ جاتا ہے تو وہ دنیا کی باتیں یاد کراتا دنیا کی چیزیں یاد کراتا دل میں وسوسے خیالات ڈالتا اس کے زیر زبر اعراب میں غلطیاں کر دیتا نکی کمانے چلیے میں تجھے الٹے گناہ دلوا دوں گا پھر اگر وہ بڑے دھیان سے خوشی خضو سے صحیح طرح پڑھنے میں اس کے وسوسوں سے بچ کامیابی ہو جاتا ہے تو پھر اگر اس وسوسے سے بچ کوئی ترجمہ پڑھ لے تو پھر اس کا اور بڑا سا دشمن ہو جاتے اور پھر اسے کہنے لگتا پڑھ لیا نا عربی بھی پڑھ لیا ترجمہ بھی پڑھ لیا ابھی تیرے بڑے کام اور کاج اور دھنجی اب اس کی تفسیر پڑھنے کے چکر میں لگ جانا اور وہ متفرق قسم کے وسوسے تفسیر کے حوالے سے ڈالتا ہے تو نے کوئی عالمہ بننے تو نے کوئی مفتی بننے تو نے کوئی فقی دین بننے اور پھر پتہ نہیں یہ کون سے مسئلہ کی کون سے فرقے کی تفسیر پتہ نہیں تیرے عقیدے کو یہ درست رہنے بھی دیں گے کہ نہیں ہر قسم کے فتنے وسوسے ڈالتا ہے اور اگر کوئی اس وسوسے سے بچ کے قرآن کی تفسیر بھی پڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو اب تو یہ اس کا سب سے بڑا دشمان اپنا سب سے بڑا چیلہ اس کے اوپر لگا دیتا ہے اور اسے یہ بات ذہن میں ڈالتے اور وسوسے ڈالتے اور شکوک و شبہ تلقا کرتے کہ اب تُو نے پڑھ لیا سارا مفہوم سمجھ لیا اب ماننے نہ چل پڑنا اب اس کے مطابق عمل نہ کرنے لگ پڑنا تجھے فلان نقصان ہو جائے گا تُرے ہاتھ سے فلان فائدے چلے جائیں گے اور وہ وسوسے ڈال کے اس کو اس رستے پر آنے سے روک دیتا ہے تو لہٰذا اس لیے آئندہ جب ہم قرآن پڑھنے لگیں گے تو جیسے ہم ہوتے قرآن کھول رہے ہیں اور ساتھ ساتھ در دیکھ رہے ہیں آوزب اللہ نہیں ایسے نہیں کانشیس لی غافل دل سے نہیں ہوش اور جو ہے وہ پورے کانشیس لی اپنے اس بسم اللہ کو ادا دعا کی شکل بسم اللہ اور تصمیع کا تصور تو ہمیں حدیث سے پتائیے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑی جاتی اسے برکت اٹھ جاتی ہے یہاں تک کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کی تاقید ہے اور یہ ہے جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑی جاتی اس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اور اگر بسم اللہ یاد نہیں آئی تو پھر کیا پڑھا جائے بسم اللہ ہی اولہ ہو و آخرہ ہو اور یہ سب چیزیں ہم نے اپنے بچوں کو اور اولادوں کو پاس آن کرنی اور اونچی آواز میں پڑھا کریں تاکہ کسی کو یاد نہیں رہا یا کسی کی عادت نہیں ہے تو عادت بن جائے قرآن سے پہلے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے تاکہ وہ برکتیں شامل حال ہو جائیں قرآن کی الحمدلللہ الحمدللہ کا کلمہ بہت اہم کلمہ قرآن کی صورتوں کا ابتدائی کلمہ ان فیکٹ قرآن کا ابتدائی کلمہ ہماری نماز کا ابتدائی کلمہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس کی پہلی دعا ہم ایک سے دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام کے بعد حال چال کے پوچھنے پر چھینک کے آنے پر سواری کے چھڑنے پر خطبہ نکاح کا پہلا کلمہ بہت سی جگوں پر الحمدللہ کا یہ کلمہ یہ چار بڑی بڑی چیزوں کی تربیت کرتا ہے اور یہ چار بڑے بڑے عمل یہ جنت کی سیڑی کے چار پہلے زینے ہیں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں لہٰذا اپنے دل میں اس کی یاد اور اپنی زبان پر اس کا نام جاری رکھو ذکر الہی کی تربیت ذکر الہی کی تربیت کرتا ہے یہ سورہ الحمدللہ کا کلمہ الحمدللہ شکر کی تربیت کرتا ہے شکر کی تربیت اور بندے کے دل کو شاکر دل بنا دیتا ہے اور پھر بس سوقات ہوتے کہ ہم بیمار ہیں ہمیں کوئی پوچھتے کیا حال ہے تو ہم کیا جواب دیتے الحمدللہ کہتے ہیں ہم الحمدللہ تو بہرحال یہ پھر کس کی تربیت ہے سبر کی تربیت ہے اور پھر الحمدللہ کا کلمہ ایک ایسینشل اور بہت امپورٹن تربیت تقبر کی نفی کوئی کہتا ہے تمہارا گھر تمہاری کوٹھی بہت خوبصورت ہے میرا کمال ہے میں بڑی میند کی میں لائک بہت ہوں میری پے بہت ہے میری ڈگری زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں الحمدللہ تمہارا بیٹا بہت لائک ہے میں نے میند ہی بڑی کی ہے میں نے پاپ بڑے بیلے مائے سوئی بھی ہوتی تھی میں مشقت کر رہی ہوتی تھی ٹیوشن سنٹروں کے باہر بیٹھی ہوتی تھی نہیں الحمدللہ یہ الحمدللہ کا کلمہ اپنے زورے بازو پر تقبر اور گھومند کو دل سے نکالتا ہے دل کے اندر آجزی اور انکساری کا کی تربیت کرتا ہے جب بھی یہ کلمہ کہیں اپنے دل کا محاسبہ کریں میں زبان سے تو یہ کلمہ جب رہی ہوں بولتی جا رہی ہوں لیکن کیا میری زبان زاکر ہے میرا دل شاکر ہے میرا دسم سابر ہے اور کیا میرے دل میں کوئی تکبر موجود تو نہیں اور پھر الحمدللہ کس کے لئے تمام تعریف رب العالمین رب کا مطلب ہے پالنے والا ہے رب بیعت کرتا ہے پالن ہار ہے نشو نما کرتا ہے کس کی تمہاری اولادوں کی اور تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر دین پردوں کے اندر تاریخ پانی کے اندر اس بچے کی نہیں صرف اس کی نہیں وہ تو ایک پتھر کے نیچے ایک کیڑے کے اندے سے نکلنے والے بچے کی بھی ایک سنگلاخ چٹان کے اوپر ایک شاہین ارے ققاب کے گھونسلے کے اندر اس کے بچے کی اور سمندر کے فادمز این فادمز آف پانی کے نیچے ایک مچھلی کے اندے سے نکلنے والے اس کے بچے کی بھی رب العالمین کی تعریف ہے اور وہ کیسا ہے رب تمام جہانوں کا الرحمن الرحیم رحمان ہے بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے رحم اور رحم دونوں کا جو مادہ اور جو روٹ ورڈ ہے وہ روح عمیم رحم ہے تو سب سے ہاں پر بھی اور تصمیع میں بسم اللہ میں بھی یہ دو الفاظ رحم کے لیے کیوں استعمال کیے گئے اصل بات ہے کہ اللہ کے جو رحم کی صفت ہے وہ اتنی زیادہ ہے اور اتنی انٹینس ہے کہ اس کے اظہار کے لیے ایک ایڈجیکٹیو اور ایک لفظ تافی نہیں تھا دو دو صفاتی حروف اور دو دو ایڈجیکٹیو کو استعمال کیا گیا جیسے ہم اپنی کانورسیشن میں بھی جب کسی چیز کی انٹینسٹی کو زیادہ ہائیلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ایک ایڈجیکٹیو نہیں ہم زیادہ ایڈجیکٹیو یوز کرتے مثلا بہت تیز شوق سا جب پنک کلر ہوتا تو ہم کیا کہتے ہم شاکنگ یا فلوریسنٹ اور بہت ایڈجیکٹیو زیاد کر دیتے تو اللہ کے رحم کی صفت کیلئے الرحمن الرحیم دو الفاظ تاکہ اس کے رحم کی قیفیت اور اس کی رحمت کا احساس اچھی طرح سے دلوں میں جذب ہو جائے اور رحمان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا یہ فعلان کے وزن پر توفان کے وزن پر یہ لفظ ہے کہ اس کا رحم اتنا ہے کہ حدود سے قیود سے لیمٹس کو کر 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 جاتا ہے اور رحمان وہ رب ہے جس کا رحم صرف مبالغے سے زیادہ نہیں اس کے رحم کی یہ صفت ہے کہ وہ عام ہے سب پر ہے یہ دنیا امتحان گاہ ہے اس دنیا کی امتحان گاہ میں اللہ سب پر رحم کرتا ہے نعمتوں سے سب کو مال کرتا ہے آپ کو بتائیں کہ اندر جو انویجلیٹر اور جو اگزامنر اور ممتہن ہے وہ صرف لائق بچے کو یا جو بہت سی تیاری کر کے پڑھ لکھ کے آئے اس بچے کو تو کرسی میز نہیں دیتا وہ تو لائق ہے سارے بچوں کو دیتا ہے تیاری کر کے آنے والے اور بغیر تیاری کے آنے والے سارے سٹوڈنٹس کو کرسی میز پرچے لائٹ پنکھا یہ بیسک سہولتیں سب کو دی جاتی ہیں تو دنیا امتحان کا ہے اس دنیا کی امتحان کا میں میرا مہربان میرا رحمان رب اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں سب کو دیتا ہے نمازیوں کو بے نمازیوں کو قافروں کو مسلمان کو فاسق کو فاجر کو منافق کو فرما بردار کو ناف فرما بردار کو کو سرکشوں کو اطاعت گزاروں کو سب کو دیتا ہے کیونکہ یہ امتحان کا ہے اس کا رحم عام ہے اور مبالغے سے زیادہ ہے لیکن وہ ہمیشہ مہربان جو ہے وہ رحمان نہیں رہے گا یہ قیامت اس کے رحم کی سور کے پھونکے جانے تک اور قیامت کے دن تک ہے قیامت کے دن اس کی قیفیت رحیم کی بن جائے گی رحیم وہ ہے جو فعیل کے وزن پر مبالغے کی حد تک رحم تو کرتا ہے اس کا رحم بہت زیادہ ہے لیکن پھر عام نہیں پھر خاص ہے قیامت کے دن سور پھونکے جانے کے بعد وہ مہربان جو بہت زیادہ اٹھائیں اور بندے شیطان کے نہیں بندے تاغوت کے نہیں بندے رحمان کے بن کے رہے عباد الرحمان بن کے جنہوں نے زندگی گزاری جو سور فرکان کے رکوع میں بڑی پیاری صفات ہیں زمین پر نرم چال چلتے اور بہت پیاری صفات ہیں تو وہ بندے جو دنیا کی زمین میں عباد الرحمان بن کے رہے تھے قیامت کے دن وہ رحیم رب کے مستحق ہو جائیں گے رحمان ہیں اور رحیم ہیں لیکن اس کے رحم پر بہت ہی تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جانا وہ اور کیا ہے وہ مالک یوم میں تین بھی ہے تمہارا جو سب سے بڑا امتحان ہے تمہارا جو سب سے بڑا اگزامنیشن ہے اس فائنل ان دی بگست ری آف ججمن کا ممتحن بھی ہے اس کے ممتحن ہونے کا اعلان کرنے کے بعد پھر واتا ہے ایا کا نعبدو تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو مالک یوم دین ہے تو پھر اللہ بندگی ہم بندہ دو باتیں کرتا ہے بندہ بندگی اور عطاعت کرتا ہے اور بندہ عبادت کرتا تو گویا نعبدو کا مطلب دو مطلب ہیں کہ اللہ ہم عبادت صرف تیری کریں گے اور اللہ ہم بندگی اور عطاعت اور اوبیڈینس بھی صرف اور صرف تیری کریں گے تیرے علاوہ اور کسی اور روحانی عبادت ہیں جس میں ذکر ہے شکر ہے صبر ہے توقل ہے قنات ہے تقوی ہے یہ روحانی عبادت ہیں تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ جسمانی مالی روحانی عبادت صرف ایک تو تیری کریں گے تیرے علاوہ ذات میں صفات میں اختیرات میں کسی کو شامل نہیں کنابدو تیری کریں اور تیرے لئے کریں گے یہ کنابدو کا پہلا مطلب ہے اور کنابدو کا دوسرا مطلب ہے کہ بندگی اطاعت اوبیڈین صرف تیری کریں گے یہ وہی ہے جو لا الہ اللہ ہے کہ اللہ ہماری بندگی صرف تیری ہوگی ہم اپنے رائٹ آف ایکشن سے سرنڈر کریں گے تو تیرے سامنے کریں گے ہم اوبیڈین کریں گے تو تیری کریں گے اور تیری رضا کے لئے کریں گے یہ قول و قرار ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور اللہ مدد کس سے مانگیں گے تو احکم الحاکمین تمام حاکموں کا حاکم تو مالک ملک تمام مالک کا مالک تو رب العالمین سارے جہانوں کا پالنے والا تو غوث عظم جھولی پھیلائیں گے مدد کریں گے حاجت روائی کریں گے تو صرف اور صرف تجھ سے کریں گے یہ دو وعدے کرنے کے بعد پھر حاجت روائی دعا کا طریقہ آگیا دعا کا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سرات مستقیم کی طرف کیونکہ حادی تو اللہ ہے نا اور صرف اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے تو قاری قرآن سورہ فاتحہ میں اللہ کے حادی ہونے کی صفت کا اطراف کر اللہ سے درخواست کرتا ہے کہ اللہ کیا کرنا مجھے اس سرات مستقیم کی تو سب سے چھوٹا سب سے آسان سب سے سہل سب سے یقینی راستہ تو مومن سرات مستقیم کی اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم کی رہنمائی کرتے آگے چلنے سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گی کہ احتنس سرات المستقیم کہ اس بات پت تکیہ لگا بیٹھ نہیں جانا کہ اللہ ہمیں مجھے میرے علی خانہ کو میرے بچوں کو اہ دینا میں ہم جمع کسیگا بول رہے کہ ہم سب کو سرات مستقیم کی ادایت دے دے اور بس ٹھیک ہے اللہ دے دے گا ایسا نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں اگر دنیا میں ہمیں اپنے دنیاوی معاملات میں اپنے گھر سے کسی کے گھر جانا ہوتے اور ہمیں رستہ یقینی طور پر نہیں آتا تو کیا خیال صرف دعا کر کے بیٹھ جاتے اللہ آج مجھے فلان کے گھر پہنچا دینا کیا صرف دعا کر کے بیٹھ جاتے نماز کے بات اللہ ہمیں فلان کے گھر آج نمائی کر دینا اور ہنچی سی آمین کہ تو موپے ہاتھ پھر مطمئن ہو جاتے ہیں ہم پہنچ آئیں ہم پہلے کارڈ نکالتے ہیں ایڈریس دیکھتے ہیں ان کو فون کرتے ہیں ان سے رستہ سمجھتے ہیں کسی کو کہتے ہیں ہمیں سکیچ کر دور آج کل تو ہم اسے لوکیشن کی پن بھی مانگ لیتے ہیں تو دنیا کے اس چھوٹے سے رستے وہ گلی کوچے وہ شہر جن میں میں صبح سے شام تک پھرتی ہوں بچپن سے جہاں میں پلی بڑی ہوں وہاں کے رستے کے اوپر میں صرف دعا نہیں مانگ تی اور جنت کا رستہ اس کے اوپر میں یہ کہوں کہ مانگ کے بعد میں کنٹینٹ نہیں وہ قرآن وہ خدیث جو جنت کے رستے پر چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے شہرہ کی پہچان بتاتا ہے اس پر چلنے میں استقامت دیتا ہے گاہے بگائے اس قرآن کے حدیث کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو سرات مستقیم پہ ماننے کا صرف فائدہ نہیں ہے اس کو بھی پڑھے اور اس کو سمجھ اور پھر پھر سفائی کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ کن کا رستہ مانگ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کا رستہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا یہ کون سے لوگ مراد ہیں اس سے مراد انبیاء ہیں رسول ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں صحابہ اقرام صحابیات یہ سب اجمعین یہ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں جن میں سے کسی کا محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں دیکھا کسی کو محل کی خوش قبری میں پر چلانا اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ پھر ہائلائٹ کروں گی صرف انمتہ علیہم کے رستے پر چلنے کی دعا نہیں کرنی ہے اور دعا کر کے پھر مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں چانے کہ ہم پانچ دفعہ ہر نماز کی ہر رکعت سے پہلے انمتہ علیہم کا رستہ وہ چلتے تھے ان کی خوشیاں کیسی تھی ان کے غم کیسے تھی وہ پہنتے کیا تھے کھاتے کیا تھے بولتے کیسے تھے ان کی راتیں کیسی تھی ان کے دن کیسے تھے ان کے اخلاق ان کے معاملات کیسے تھے ان کے کاروبار یہ سب کچھ جاننا ضروری ہے ان کے رستوں پر چلنے کے لئے اور اسی لئے میں کہا کرتی ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ان بچوں کو ننے پودے جو ہمارے گھر کے آنگنوں میں لگے ہیں ان کو شجرت بنانے کے لئے ان صحابیات کے قصے سنائیں صحابیات کے انمول قصے سنائیں قصص لمبیاء سکھائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ سرات مستقیم پر چلنے والوں کے رویے اور انداز کیسے تھے پھر فردہ سپیسیفیکیشن ہے غیر المغدوب علیہ ولا دوالین کہ اللہ ہمیں مغدوب لوگوں کے رستے پہ نہ چلانا مفسرین بتاتے ہیں کہ مغدوب سے مراج یہ یہود ہیں حضرت موسیٰ علیہ سلام کی قوم جن کو تورات دی گئی کلیم اللہ کی نبوت سے نواز گیا لیکن وہ پھر بھی نافر مانی اور سرکشی اور زد کا معاملہ کر اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبَاؤ بِغَوذَ بِنَلَلَّ اللہ اللہ کی طرف سے غزب کا مال آئے تو لہٰذا ان کو مغدوب کہا گیا اور پھر اللہ دعالین کہہ رہا کہ ہمیں دعالین کے رستے پہ بینہ چوالانا دعالین کون تھے جن پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کو انجیل سے نواز گیا تھا لیکن اتنی بڑی نعمتیں اور ہدایت کے خزانے ہونے کے باوجود وہ راستہ کھو گئے تھے بھٹک گئے تھے عیسیٰ ابن اللہ تک کے معاملات تک پہنچ گئے تو لہٰذا یہ وہ دعا ہے اور پھر میں آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہائیلائٹ کروں گی کہ صرف اور صرف مغدوب اور دعالین کے رستے سے بچنے کی دعا نہیں کرنی ہے اپنے عمل دعالین کے بعد اونچی سی آمین سے گونج جاتی ہیں حرم میں مسجدوں میں اونچی سی آمین جو ہے وہ گونج دی ہے لیکن اسی آمین کے بعد چاہے اپنی اجتماعی نماز ہے چاہے ذاتی نماز ہے جو بھی ہے اسی آمین کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعالین یہود اور عیسائیوں اور خنود اور نصارہ کا کھانا ان کا پینہ ان کی شادیاں ان کے بیعہ ان کے برائیڈل شاوز ان کے بیبی شاوز سب کچھ ہماری زندگیوں میں رائج رہتے ہیں ہماری معیشت ہماری تمدن ہمارا ثقافت سودی نظام سارے کا سارا کچھ ان کا ڈریس کوٹ سب کچھ ان کا رہتا ہے تو صرف ہم میں سے نہیں ہے گویا تم جب ان کے تھالی کے چٹے بٹے ہو تو پھر تم انہی میں سے ہو اللہ کے نزدی جس نے کسی غیر قوم کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں تو دوالین اور مغدوب کے رستوں سے بھی بچنے کی دعا کرنی اور ساتھ ایفٹ اور صحیح بھی کرنی سورہ فاتحہ کی آمین کے ساتھ موافق ہو جاتی یعنی سنکرنائز کر جاتی گویا فرشتے بھی سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے کیونکہ یہ دعا ہے اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے تو یہ وہ آمین ہے جس کی اتنی فضیلت ہے لیکن میں آگے چلنے سے پہلے یہ بات ضروری درخواست کروں گی کہ آج چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل ہیں کہ اونچی آواز میں آمین کہنا ہے آمین بلجخر یا نیچی آواز میں آمین کہنا ہے یہ اس کے اوپر ہم نے فرقے بنا لی ہم نے جھگڑے کر لی اور ان فرقوں والے جو ہیں وہ پورے کا پورا وقت اور پورا مال اور صلاحیت جو ہیں وہ اونچی آمین کہنے والوں کی آمین کو نیچا کرنا اور نیچی آمین کہنے والے اور پست آواز میں آمین کہنے والے جو ہیں وہ اونچی والوں کی نیچی اور نیچے والے اونچی کرنے کی کوشش میں اپنی ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں اور بس اسی کو اپنی لڑائی اور اپنی اناد کا ذریعہ بنا لیتے ہیں گردنے کاٹ لیتے ہیں مسجدوں سے نکال دیتے ہیں جھگڑے کر دیتے ہیں ارے اللہ کے بندو خدا کے لیے خوش کے نا خن لو ہاتھ اوپر باندھ رہے اور نیچے باندھ رہے امین اونچی میں امین اونچی کروا کے رہوں گا جو میں کرتا ہوں اس فکر کی بجائے یہ دیکھو کہ ہمارے معاشرے میں کتنی گردنے ایسی ہیں کتنی کمرے محروم ایسی ہیں جو اللہ کے حضور جھکی نہیں کتنی پیشانیاں سجدہ کرتی نہیں بے نمازیوں کو نماز کی طرف لے آئیے بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دے دیجئے اللہ ہمیں دعوت اور تبلیغ میں حکمت اور تاثیر اطاف فرمائے ہمیں فرقہ واریت کی ہوا کو بجھا کے متخد اور متفق امت مسلمہ بننے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ الفاتحہ کی فضیلت کے لیے مسلم کی وہ نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے یہاں نماز سے مراد سورہ سلات سورہ فاتحہ ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمد اللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد و سنہ کی پھر بندہ کہتا ہے رحمان الرحیم مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہے میرے بندے نے میری پاکی بزرگی بڑائی اور شان بیان کی پھر بندہ کہتا کا اگلی آیت کہنے سے پہلے اللہ فرما دیتا ہے کہ اس کے بعد میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ بانگے گا اور پھر بندہ میں آپ ہم سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں ہم تو کبھی اس اعلان کو محسوس نہیں کرتے اور جب تک حدیث نہیں پڑی تھی ہمیں فرماتے کہ اس کے بعد اللہ فرما دیتا ہے کہ میرے بندے کے لئے وہ ہے جو وہ مانگتا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں احتنصرات المستقیم سرات اللہ زین عمت علیہم معیر المغضوب علیہم ولا دولین تو یہ وہ دعا ہے جس کی قبولیت دعا کا اعلان اس کی دعا کے الفاظ کے نکلنے سے پہلے کر دیا جات ہے یہ سورہ فاتحہ اور اس کی فضیلت ہے یہ سورہ دعا ہے اور یہ دعا کے آداب بھی ذہن نشین کر دی جب اس انداز میں دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ سمیع دعا دعا کو قبول ضرور کرتا ہے سنتا بھی ہے اور بہترین انداز میں قبول بھی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس کے معانی اور مفہوم پر غور اور توجہ کر کے ذہن نشین کر اس کو پڑھنے اور اس کی تربیت ہماری تربیت کا لازم حصہ اور جز بن جائے سورہ البقرہ مدنی صورت ہے چالیس رکوعات اور دو سو چھ آیات پر ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر اور نزولی اعتبار سے ایٹی سکھ چھ آسی میں نمبر پر آنے والی صورت ہے اور قرآن کی سب سے طویل صورت ہے قرآن کی سب سے طویل اور سب سے زیادہ احقامات کی حامل صورت ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام صورہ بکرہ تو اس حوالے سے ہے بنی اسرائیل کے گائے کے زبا کرنے کا خکم خدا بندی اور ان کا قصہ تو صورہ بکرہ لیکن اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان کوہان وہ جو اونٹ کا ہمپ ہوتا ہے اس کی ہائیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ہر چیز کی ایک کوہان پیک کلائمکس اروج پر جہاں چیز ہوتی ہے ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان ہے سورہ بکرہ کیونکہ اس میں اللہ کے احقامات اللہ کی خدود اللہ کے احقامات اور تعلیمات جو ہیں وہ اپنے پیک پر ہیں اپنے اروج اور اپنے کلائمکس پر ہیں قرآن کی کوہان سورہ بکرہ اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت القرسی اور سورہ بکرہ کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو الفاظ بہت خوبصورت سے موجود ہیں آپ نے فرمایا از زہراوین اس سے مراد ہے دو چمکنے والی صورتیں یہ کونسی دو چمکنے والی صورتیں ہیں سورہ البکرہ اور سورہ عمران از زہراوین دو چمکنے والی صورتیں ان کو پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن کس حال میں آئیں گی حدیث کے الفاظ ہیں وہ قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی جیسے دو سائبان دو بادبان پرندوں کے دو جھنڈ اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سایا کریں گی تو گویا یہ وہ سورہ بکرہ ہے کہ جو پڑھنے والے اس کو ذوق اور شوق سے پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ سائبان بن جائے گی بادل بن جائے گی اور یہ وہ دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سائیہ نہیں ہوگا تو یہ سائے کا ذریعہ بن جائے گی اور حدیث مبارکہ میں تعقید بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی میں یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو جس گھر میں سورہ بکرہ پڑی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں اسے کسے سورہ بکرہ کو اسے حاصل کرنا باعث برقت ہے اور اسے چھوڑ دینا اسے حاصل کرنا باعث برقت اور رحمت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث خسرت ہے اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو اپنے عزیزوں کو اور اپنے پیاروں کو ان دنوں میں بھی ضروری یہ بھر پور دعوت دیجئے کہ سورہ بکرہ کا نا بس چھے دن کا کورس ہے اور آج اس کو خوب میسیج کو شیئر بھی کر دیجئے گا کہ کوئی حسرت نہ رہے کسی کو اور ہمیں بھی حسرت نہ رہے کہ کوئی اس کی تعلیمات سے محروم کر رہے گا اور پھر یہ کہ سب اس کی برقتوں اور سادتوں کو جو ہیں وہ سمیٹ بھی لیں لوگوں سے تعارف کروایا کریں جب سورہ بکرہ کے سیشن شروع ہوتے ہیں تو ضروری تعارف کروایا کریں چھ سات دنوں میں دورہ قرآن میں ہماری سورہ بکرہ مکمل ہوگی آجاؤ دورہ قرآن میں صرف سورہ بکرہ ہی پڑھ لو اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی کا یہ کلام ہی اتنا پیار ہے کہ وہ خود ہی بندوں کو تھام لیتا ہے تو لہٰذا یہ وہ اس کی فضیلت اور پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن ایسا سفارشی ہے کہ اس کی سفارش رد نہیں ہوگی اور پھر قرآن قیامت کے دن جو شافیوں میں سے بہترین شافی ہے وہ کون ہے وہ قرآن ہے تو یہ وہ سورہ بکرہ ہے جو سفارش بھی کرے گی جو جھگڑا بھی کرے گی جو سایہ بھی کرے گی اور جو نجات کا ذریعہ بھی بنے گی اللہ سبحانہ تعالی اگلے چھے دن کی نشستوں میں انشاءاللہ جو ہم سورہ بکرہ پورے شوق کے ساتھ روزے کی حالت میں انشاءاللہ ایمان کی حالت میں پڑیں گے اللہ اس کو قبول فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی اس کے حقامات کو ہمیں سمجھنے کیلئے ہمارا سینہ کھول دینا انہیں حقامات پر بغیر شکر تردد کہ ہمیں ایمان اور پھر اس پہ اطاعت کی توفیق اطا فرمانا اور اللہ سبحانہ تعالی اس اطاعت میں ہمیں ثابت قدمی پختگی اور جو ہے ایسا عمل اطا فرمانا کہ تو اس کو قبول فرمانے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامیم حروف مقطعات اس کا مادہ قوف تو عین سے ہے قطع کا مطلب ہے کٹا ہوا ہونا تو گویا حروف مقطعات قرآن میں وہ حروف ہیں جو ظاہرتن تو یہاں جوڑ کے لکھے گئے ہیں لیکن حقیقتا یہ جڑے وے ہونے کے باوجود جڑ کر ایک لفظ نہیں بناتے ایک بامعانی لفظ نہیں بناتے یہ حقیقت میں الگ الگ کٹے ہوئے خروف ہیں قرآن نے حدیث نے ان کو لکھنے کی وجہ غرض غائط مقصد ان کا ترجمہ کچھ نہیں بتایا کچھ علف لام میم سے کہتے ہیں کہ علف سے اللہ اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے یہ کوئی ابریوییشنز نہیں ہیں نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتایا جو شخص حروف مقطعت کو پڑھتا ہے اسے ہر حرف کے پڑھنے پر دست نے کیا ویسے قرآن کے ایک لفظ پر زالکہ پر دست نے کیا الكتاب پر دست لاب پر دست رائبہ پر دست نے کیا لیکن علف لام میم میں علف پر دست لام پر دست اور میم پر دست تو اس کے علاوہ ہمیں کرید ٹو میں جانے اور تجسس کرنے کی اور خود سے خود تصورات اخذ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو حروف مقطعت ہیں جب ان کے ایک ایک حرف کے اوپر اتنا بڑا عجر ہے تو ان کو صحیح تجوید کے طریقے سے صحیح مخرج صحیح تلفظ اور صحیح کتنا کھینچنا ہے نہیں کھینچنا شد مد کے دھیان کے ساتھ صحیح تجوید کے حصول کے ساتھ اجاک کر کے بہترین عجر سمیٹنے والے خوش نصیب بن جائے ذالق الكتاب یہ کتاب لے لو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب دیتے وقت یہ کہا یہ کتاب لے لو اصل میں یہ کیا ہے جب ایک شخص کلمہ گو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے قرآن کو تھامتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے الفاتحہ قرآن کے کھولنے والی آغاز کرنے والی صورت کو پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے احتنص سرات المستقیم تو میرا رب سورہ فاتحہ کیا ہے اس کے بعد جب وہ ہدایت مانگتا ہے تو ہدایت مانگنے والے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کیلئے اللہ پورے کا پورا قرآن تمہیں ہدایت چاہئے یہ لے لو پورے کے پوری کتاب یہ لے لو کتاب اس سے تمہیں ہدایت مل جائے گی کتنے اصول اور پیغام سب سے بڑی بات تو یہ یقین رکھئے گا کہ پھر سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور ویسے بھی مفسرین کہتے سورہ فاتحہ کا اور قرآن کا تعلق دعا اور جواب دعا کسا ہے ادھر مومن دعا کرتے دینا سرات المستقیم کی ادھر پورا قرآن تھما دیا جات ہے تو گویا ایک تو بات یہ اٹل حقیقت ہو گئی کہ سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ جب ان آداب اور سلیک وں سے دعا مانگیں گے تو سمیع دعا رب سند کرتا ہے اور حادی رب کیسے حدایت کی طلب اور تڑپ والوں کو جو حدیث ہیں کہ جب کوئی میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تمہیں دس ساتھ آتا ہوں چل کے آتا تمہیں دوڑ کے آتا ہوں یہ تمام چیزوں کی تصدیق یہاں سے ہو رہی ہے اللہ فرمار ہے حدایت کے طالب یہ ساری کساری کتاب ہیں اس میں تمہارے لئے حدایت کی نسخیں ہیں لیکن حدایت اس سے لینے کیلئے ایک شرط ضروری ہے کیا کرنا لا رائی بافی اس الكتاب میں اس بیسٹ بک آف اللہ میں کیا نہ کرنا شک نہ کرنا وہ جب نازل کی گئی تھی مکہ کلام یہ تو اللہ کا کلام ہی نہیں اعترازات کی وہ چھاڑ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ راتوں کو حبر یسار بلان یائش ان کے پاس جاتے ہیں ان سے ان کی عبرانی کی کتابیں سیکھتے ہیں اور رات تو رات ان کو ٹرانسلیٹ کر کے من گھڑت کلام اللہ کی شکل میں اللہ کا کلام بنا کے پیش کر دیتے تو یہ تو ان کا شک تھا ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے من جانب الہی اور اس کے اللہ کے طرف سے ہونے میں کوئی شک نہ کرنا یہ اللہ کا کلام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل کیا گیا اور یہ پرفیکٹ اور بحفوظ ہے لیکن کیا یہ لا ریب صرف اس دور کے مشکین کو کہا گیا نہیں قرآن کے احقامات صرف اس دور کے لئے نہیں تھے یہ تو قیامت تک کے لئے ہر دور کے لئے ہیں تو یہ جب لا ریب کہا جاتا ہے تو یہ آج مجھے اور آپ کو کیسے بقصد ہے مجھے اور آپ کو کون سا شک ہمیں تو یقین ہے کہ اللہ کا کلام ہے ہمیں تو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے جبرائیل لے کر آئی ہمیں تو یقین ہے کہ یہ محفوظ ہے اس کا زیر زبر پھر شک کیا میں آپ کو بتاؤ کچھ قرآن پڑھنے والوں کے دلوں میں شیطان شک نہیں بلکہ یقین کی حد تک وسوس ڈال دیتا ہے یقین کی حد تک وسوس ڈال اور وہ کیا ڈال کہ یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو اگر تم اس پر عمل کروگے اور پورے کے چارٹر کو ایکسیپٹ کر لوگے تو تمہیں زندہ بگی میں کوئی بہت بڑا عمل کرنے لگوگے تو شاید دنیا کے کوئی فائدے تمہاری ترقی تمہاری پرموشن تمہاری ترقی کامیابیاں یہ سب کچھ تم ان سے محروم ہو جاؤ تو یہ وہ شک اور یقین ہے جو کچھ قرآن پڑھنے والوں کے دل میں شیطان الکا کرتے اور یہ وسوسے ڈال دیتا تو گویاں یہ شک نکالنا ضروری ہے آج سورہ بکرہ کی پہلی اس نشست میں یہ شک دلوں سے کھرچ کے نکال دیجئے لے لیجئے تھوڑا سا وقت مجھ سے میں خاموش ہو جاتی ہوں کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں کا محاسبہ کر لیجئے کہ میرے دل میں کوئی شک تو نہیں کہ جو قرآن کے حقمات اس کے حلال اور حرام اس کی حدود ہیں اگر میں نے اس کے مطابق عمل کیا تو مجھے کوئی نقصان ہو جائے گا یا میرے فائدے کو دنیا کے ترقی کے فائدے جو ہیں وہ میں ان سے محروم ہو جاؤ گی اگر کوئی شک ہے تو اپنے دلوں کا محاسبہ کر کے اس شک کو خرج کے نکال دیجئے کیونکہ اگر یہ شک رہا تو پھر قرآن کے طالب علم اور قرآن کا تعلق جو ہے وہ مضبوط نہیں ہو پائے گا شک تو وہ درار ہے جب دو تعلق میں آ جاتی نا تو وہ تعلق مضبوط نہیں رہتا مستحقم نہیں رہتا دو دوستوں کے دو سہیلیوں کے درمیان شک آ جائے ماں اور بیٹی کے درمیان شک آ جائے کہ اممہ اس کو زیادہ محبت کرتی ہے مجھ سے میاں اور بیوی کے درمیان شک آ جائے تو اتنے قریبی تعلقات میں بگاڑ آ جاتا ہے اگر صاحب قرآن اگر گھرچلی اپنے دلوں کے شک نکال لیا شک اپنے دلوں میں سے چلے آگے شک نکال لیجئے بلکہ یقین اور ایمان ڈال لیجئے کہ اگر میں اور آپ اس قرآن کو تھامیں گے اتخل فی سلم پورے قاف فتن پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو وہی لوگ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہی وہ اللہ ہمیں یہ شک نکال کے یہ پختہ ایمان اور یقین اطاف فرماتے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب لے لو اس پر شک نہ کرنا تو پھر یہ تمہارے لیے ایک ہدایت بن جائے گی سب کے لیے نائی نائی کن کے لیے متقین کے لیے انشاءاللہ تقوی تو آگے بات ہوتی رہے گی متقی وہ ہیں جو اللہ سے در در کے اللہ سے بچ بچ کے پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں جن کے دلوں کو تقوی سے اللہ نے مالا مال کر رکھا متقیوں کے لیے ہدایت جن کو آخرت میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے حساب کتاب کے کھلنے نام عمال کے طل پل سرات کی جہ ہنم کا خوف اور ڈر ہے وہ متقی ہمیں سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اسے ہدایت مل جائے تو اللہ نے ہدایت کیلئے تقوی کو شرط لگا دیا اور آگے مجھے اور آپ کو پرکنے کیلئے کیا مجھے میں کچھ بنیادی ٹرمز جیسے میں نے نابودو کی بات کی جیسے میں نے رحمان اور رحیم کا مطلب بتایا میں بنیادی کچھ کنسپ اس لیے کھول کے بتاتی ہوں تاکہ آگے وضاحت کرنی نہ پڑے اور آگے ہمیں تصور سمجھ آتا رہے ایمان کا مطلب کیا ہے ایمان امن سے ہے اور اس کا مطلب ہے مان لینا to accept اور یہ بھی بات ذہن رشین کر لیجئے کہ مان لینے سے اور accept کرنے سے امن آ جاتا ہے کائنات کا پورا نظام یونیورس پوری کی پوری سور چان ستار ہوایں بادل چرین پرین اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں اس لئے تو کائنات میں اتنا امن ہے تو جس بھی نظام کے اندر اگر مان لیا جائے تو امن آ جاتا ہے گھر میں اگر بچے ماں باپ کی مان لیتے ہیں تو امن رہتا ہے بیوی شوہر کی مان لیتی ہے سڑک کے اوپر چلنے والی گاڑیاں کو مان لیتی ہیں تو امن رہتا ہے یہ ایمان اور امن کا تعلق ہے ایمان کا مطلب ہے مان لینا کیسے مان صرف نوکے زبان سے صرف زبان سے مان یا قول و قرار سے مان نہیں دل کی گہرائی سے مان کے اپنے عمل سے جس چیز کو مان ہے اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے ایمان کا مطلب ہے اللہ کو مان اور اللہ کی مان مثل میں آپ کو مان نوکہ سمجھاؤ مثال کے ساتھ ہماری روز مرہ زندگی کی آپ دیکھیں کہ ایک باپ ہے یا ایک ماں ہے وہ اپنے بیٹے کو کہتے بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو جی اممہ پڑھتا ہوں پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نہیں اٹھتا اممہ پھر کہتی اممہ بیٹا نماز پڑھ لو اممہ جان پڑھ لیتا ہوں پھر وہ نہیں پڑھتا اممہ پھر تیسی دفعہ کہتی بیٹا نماز پڑھ دیر رہی ہے وقت نکل رہا اممی جان پیاری می جان آپ پہ جان قربان ابھی پڑھ لیتا ہو لیکن پڑھتا نہیں اممہ کیا کہے میری بات مان رہے ایک باپ ہے وہ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی جب بھر سے نکلتی ہو تو اپنے پردے کا خیال اور لحاظ رکھ کے متقیوں کا لباس باہ لڑکیوں اچھا ابا جان ایسے ہی ہوگا جیسے آپ جائیں گے ویسے ہی ہوگا ضرور ایسے ہی کروں گی اگلی دن پھر وہی حال ہے ظلفے بکھیرے پھر رہی ہے ابا جان پھر تیسے دن کہتے ہیں پھر کالو کر آرہ لیکن وہ بات نہیں مانتی باپ کیا کہے گا اپنی کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں ان کی بھی ماننا ایمان ہے ہدایت ان کو ملے گی جو ان تینوں کو مان کے ان کی مانیں گے اور کیسے ایمان لاتے ہیں بلغائے غیب کا مطلب ہے ہر وہ چیز جسے ہم اپنے five senses یا ہواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتے یہ ہواس خمسہ ہماری sight ہماری نگاہ ہمارا taste ہماری سمات ہماری hearing ہمارا touch اور پھر ہماری smell یہ ہماری five senses ہیں اور یہ five senses اگر ہم دیکھیں تو اللہ کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں نہ اور باقی خمسہ سے محسوس کر سکتے اور یہی معاملہ نبی کے حوالے سے بھی ہے مطلب آج ہمارے لئے تو امان بالغیب ہے اور اگر اس طور کے لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے تو ان کو وحی کی خیفیت اور نبوت کی اس حالت کا احساس نہیں ہوتا تھا قرآن اگر ہم ہاتھوں سے چھوتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو پھر بھی ہمیں وحی تو ہمارے لئے غیب ہی ہے تو متقی وہ ہوتے ہیں جو بالغیب امان لاتے ہیں اور پھر قرآن سے ہدایت ان کو ملتی ہے کیا جو بس امان لانے کے بعد تکیہ لگا کرسی پر ٹیک لگا کے نماز پڑھتے نہیں ہیں ادا نہیں کرتے ہاں کیا کرتے ہیں قرآن بھرا پڑھا ہے اس بات سے جہاں پہ بھی نماز کا ذکر قرآن میں آئے گا پڑھنے کا اور ادا کرنے کا ذکر نہیں قائم کرنے کا ذکر آئے گا اقیم السلاتہ کا حکم قرآن میں سات سو دفعہ مطلب ہے میں آج بنیاد بتا رہی ہوں بار بار نہیں دور آؤں گی ہر دفعہ الفاظ آئیں گے تو ذہن میں دور آلی جیگا مفسرین کہتے ہیں اقیم السلاتہ کا سب سے پہلا مطلب تو یہ ہے مردوں کے لیے با جماعت نماز کی ادا کی مردوں کے لیے با جماعت نماز ادا کرنا خکم خدا وندی اور فریضہ دین ہے نماز کی فرض رکھتے مردوں کے لیے با جماعت نماز کے علاوہ ادا نہیں ہوتی بخاری کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ مسجد نبی میں تھے آزان دی گئی تھی اقامت بکاری گئی تھی آپ امامت کے لیے تیار تھے کہ آپ نے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں یعنی امامت کے لیے اور خود انگارہ لے کر جاؤں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جن میں مرد بغیر کسی عزر کے باج جماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے آج مسجد مرزیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے گھر گھر میں آگ کے شولے تو نہیں لیکن لڑائی کے جھگڑوں کے فتنے اور فساد کے شولے بے حیائی اور اوریانی کے شولے ہر قسم کے شولے تو بھڑک رہے ہیں کہیں یہ باج جماعت نمازوں کی کمی اور قطاہی ہی تو نہیں ہے اور پھر حکیم السلاتہ کا ایک وسیع مفہوم ہے جو نماز کے انتظار سے لے نفاظ نماز تک ہے حکیم السلاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو آلٹر کر کے نماز کے ٹائم ٹیبل کے پھر مسلون دعائیں پڑھی جائیں پھر ایک خاموش ساب ستری پیسفل کوائٹ جگہ کا انتخاب ساتر لباس نماز کا لباس قائم کیا جائے اور پھر حکیم السلاتہ تکبیر کہنے کے بعد حکیم السلاتہ یہ ہے کہ رکوع سجود پوزیشن پوسچر آٹیچوڈ پورے کا پورا سنت کے طریقوں کے مطابق قائم کیا جائے نماز کے دوران سخی تجوید کا طریقہ اور لبو لہجہ قائم کیا جائے نگاہ اپنی جگہ پر قائم ہے ہاتھ اپنی جگہ پر قائم ہے قدم اپنی جگہ پر قائم ہے سب سے بڑھ کے دل وہی ہے جہاں نمازی ہے وہاں قائم ہے دل دماغ سوچوں کے لیے پوری دنیا جہان میں گھومتا نہیں پھر رہا یہ اقیم السلات ہے اس کے بعد سلام پھیرا کیا نماز قائم ہو گئی نہیں میں کھئی دفعہ یہ بات کہتی بھی ہوں اور محسوس بھی کرتی ہوں کہ اقیم السلات کا وہ حصہ جو سلام پھیرنے تک ہے سلام پھیرنے کے بعد نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انداز وہ رویہ وہ وقی پابندی وہ پاکی اور تہارت وہ ساتر لباس جو نماز نے سکھایا تھا اس کو اپنی زندگی میں قائم کیا جائے یہ اقیم السلات نہیں ہے کہ ساتر لباس پہن کے سر کی اوڑنی لے نماز پڑی جائے اور سلام پہنے کے بعد اس سر کی اوڑنی کو سوفے پر پھینک کہ باقی کا دن میں یہ لباس نہیں پہن سکتی یہ اقیم السلات نہیں ہے اور پھر اقیم السلات یہ کہ جیسے اللہ کے آگے رکوع میں جھک جھک جھا رہے تھے تو یہ آجزی کا رویہ یہ انکساری کا رویہ جسمانی طور پر اللہ کے آگے جھکنے کا رویہ باقی کی زندگی میں کیا ہے باقی کی زندگی میں اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور اوڈینس کے رویے میں جاری رکھے گا وہ جو اللہ سے قول و قرار کیے دے یہ قول و قرار جو نماز پورے کی پوری بندگی کا طریقہ جو زبط نفس ہم نے نماز میں دیمنسٹریٹ کی تھی زبط نفس کو اپنی نگاہوں کو اپنی زبان کو اپنے ہاتھ پاؤں کو اپنے دل کو اپنے دماغ کو زبط میں رکھنے کا جو طریقہ ہم نے نماز میں اپنا آیا تھا سلام پہنے نہیں ہوئی اکیم السلام تھا کہ اس کے بعد کا ایک اور مرحلہ یہ ہے کہ اپنے اپنا وہ محول جہاں میرا دائرہ اثر ہے جہاں میرا رسوخ اور انفلوئنس چلتا ہے اپنے ماں تہتوں اپنے سبورڈنیٹ اپنے نائب اپنے جو زیر اثر لوگ ہیں جو میری اولادیں ہیں میرے ملازم ہیں میرے سبورڈنیٹ ہیں جو میرے ان کنٹرول ہیں جو میرے انڈر انفلوئنس ہیں ان کی بھی نمازوں کا احتمام کیا جائے وَأْمُرْ اَحْلَقَ بِسْسَلَاة اپنے اہل و ایال کو بھی نماز کا حکم دینا کیوں کیونکہ نابالغ بچوں کی نماز کا حساب تو والدین سے ہے نا باپ گھر میں اور بچہ نماز نہیں پڑھ رہا باپ نہیں تو باپ کی غیر موجودگی میں ماں اس کی گھر کی رائی یا ماں سے جواب ہیں بالک ہو جائیں تو ان سے ان کا جواب تو ہے لیکن اگر ماں باپ نے سکھایا تو انشاءاللہ اس کا عجر ہے تو نمازوں سے قرآن سے خدایت اس شخص کو ملتی ہے جو نمازیں قائم کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں جو کتاب اللہ نے تم آخرت پر یقین رکھتے ہیں قرآن سے خدایت ان کو ملتی ہے جو آخرت پر صرف ایمان یعنی پختہ یقین رکھتے ہیں یقین کا مطلب یہ ہے آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آخرت ان کو سزا جزا حساب کتاب پل سراد جنت جخنم کا اتنا پختہ یقین ہے جیسے ان کو پتہ ہے کہ ایک کھولتے وے پانی یا ایک کھولتے وے تیل کی پیالی کو مو سے لگائیں گے تو مو کو بھون دے گا یقین ہے نا اس بات کا ان کو یقین ہے کہ اگر چلتی بھی ٹرین کے سامنے کھڑے ہو دیں گے تو کچھ بھی نہیں چھوڑے گی تو یہ یقین ہے تو ان کو قیامت کا اور آخرت کا یقین ہے یہی لوگ جو ہیں اپنے رب کی خدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں فلاح کن کو ملے گی جو قرآن سے خدایت پاتے ہیں فلاح کن کو ملے گی جو دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور پھر یہ دیکھ لی جئے قرآن سے فلاح پانے والے قرآن سے خدایت پانے والے متقیوں کی صفات بتائی گئی ہیں کیا ہیں وہ ایمان غیب لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اللہ ہمیں فلاح کے نسخے عطا فرما ہمیں اپنا تقوی عطا فرما کہ ہمیں نسخوں پر عمل کی توفیق عطا فرما ان اللذین قفر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے کفر کیا آگے چلنے سے پہلے یہ بیسک سی بات آپ کو ضروری سمجھاؤں گی کہ اللہ ہے کیونکہ جو لوگ قرآن کے ساتھ کتاب الہی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وہ سارے یقصہ تو نہیں ہوتے نا روئی مختلف ہوں گے تو پہلا گروہ جو اللہ نے ہمیں بتا دیا چار گروہ اللہ بتائے گا ہر گروہ کا نام بتائے جائے گا ان کی صفات ان کی کریکٹرس بتائی جائیں گی تاکہ آسان ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان کی ان کا انجام بتایا جائے گا تو پہلا گروہ تو متقیوں کا تا اور ان کا انجام ملائقہ ہم المفلحون اب دوسری کیٹیگری وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں آج ایمان کے بعد کفر کا مطلب بھی سمجھ لیجی کفر بلکل ایمان سے ایک متضاد اور ایک اپوسٹ حالت ہے کفرہ کا مطلب ہے دھانک لینا انکار کر دینا چھپا دینا کافر کسے کہتے ہیں کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احقامات یا اللہ کا انکار کرتا ہے اور کفر کے بہت سے درجے ہمارے ہاں تو کفر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافر وہی ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں جو سورج چان ستاروں کو پوچھتے ہیں وہ کافر ہیں یہ ہندو کافر ہیں وہ بدمت کافر ہیں وہ چائنیز کافر ہیں ہاں there is no doubt کہ وہ کافر ہیں کفر صرف وہ نہیں ہے سورج چان ستاروں کو اور بتوں کو پوچھنا صرف کفر نہیں کفر اس کے کوئی نبی اس نے کوئی کتاب بھیجی ہیں یہ بھی کافر ہیں پھر اس کے بعد کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ تو مانتے ہیں یہ سب کٹیگری ہیں ڈیفرنٹ کو فرقی تیسری کٹیگری وہ ہے جو مانتے ہیں کہ اللہ بھی ہے بڑی طاقت بھی ہے اس نے نبی بھی 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 اس نہیں مانتے کہ ہمیں نہیں ضرورت ان سے رجوع کرنے کہ یہ بھی کفر ہے اس سے اگلی ڈیگری یہ ہے کہ سب کو سننا ان کو جاننا ان کو سیکھنا ان کو پڑھنا پڑھانا یہ سب مانتے ہیں they لیکن ان کو پڑھنے کے بعد ان کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے نہیں یہ اس زمانے کیلئے سود حرام تھا شراب کہا لکھا ہے کہ پردہ جو ہے اس کا تصور ہے اور چہرے کے پردے کا کونسپٹ ہے قرآن کو مانتے ہیں رسول اللہ کو مانتے ہیں تعلیمات کو مانتے ان کو پڑھتے بھی ہیں لیکن تعلیمات کو ماننے اور ایکسپٹ کرنے کا انکار کر دیتے ہیں ویسے بھی آج کے دور کے لئے نہیں ہاں ویسے جو لباس قرآن سکھاتا ہے وہ ہے تو ٹھیک ہی جو سود سے روکتا ہے وہ ہے تو درست ہی یعنی ان کی حقانیت کو بھی مانتے ہیں ان کو مانتے بھی ہیں کہ صحیح ہیں لیکن بس پھر عمل کرنے سے اپنی سستی اپنی اوبسٹنسی اپنی ڈٹائی جاننا ماننا سیکھنا پڑھنا اور پھر اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ نہیں اور اس کے احقامات کی سمینا و اتوانہ کرنے کا انکار کرنا ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ اقارڈنگ ٹو ٹیچنگ اف قرآن این حدیث یہ بھی ایک شکل کا کفر اور یہ بات یاد رکھئے گا جتنے احقامات کا انکار زیادہ ہوگا اتنا کفر کا رنگ گاڑا ہوگا اور جتنے احقامات کا انکار کم ہوگا اتنا کفر کا رنگ ہلکا پرسنٹیج اور شرع ہلکی ہوگی لیکن رنگ ہوگا ضرور اللہ ہمیں انکار حق سے بچا اللہ ہمارن الحق حق ورزق نتباع اللہ تو اللہ نے اب یہاں پر دوسرا گرو کافروں کا تذکرہ فرمایا کہ ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کافروں کے لئے برابر خواہ انہیں تم خبردار کرو یا نہ کرو بہرحال وہ ماننے والے نہیں اللہ نے ان کے دلوں ان کے کانوں پر موریں لگا دیا اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وہ سخت سزا کے مستقق کفر اور انکار حق کی جو وجوہات ایک تو لایلمی ہے نا کہ پتہ ہی نہیں لیکن قرآن پڑھنے والوں میں تو یہ وجہ نہیں اس کے بعد انکار حق اور کفر کی جو وجوہات ہیں وہ دنوں پر لکھ بھی لیجئے اور محاسبہ کر بھی لیجئے پہلی وجہ زد اور ڈھٹائی زد ڈھٹائی obstinacy and stubbornness دوسری وجہ انانیت ego problem ego کو issue بنا لینا تیسری وجہ تقبر اور گھومنڈ اپنے رویے اپنے انداز اپنے لباس اپنی رسومات کو نعوذب اللہ قرآن و حدیث کے حقامات خب دنیا دنیا کی محبت چاہے وہ مال کی محبت ہے حکومت اقتدار کی محبت ہے شورت کی محبت ہے کسی بھی دنیا یا دنیا کی رچز یا ترقیوں کی محبت ہے یہ خب دنیا جو ہے یہ آنکھوں کا پردہ کانوں کا ڈاٹ دلوں کی مہر یہ یہی جذبات ہے اللہ نے کہا ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں حالانکہ در حقیقت وہ مومن ہی نہیں وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے ہی ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شہور ہی نہیں ہے اب یہ تیسرا گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ تفسرہ فرما رہے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھ ہے وہ اپنے اسلام کا اقرار بھی کرتے ہیں دعوی بھی کرتے ہیں ایلان بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کا اسلام اور ان کا مسلم ہونا گویا قابل قبول اور ایک نہیں وہ تو پرچار کر رہے ہیں بھر اللہ ان کے اسلام اور مسلم انہیں کو ایک سیپٹ نہیں کر رہا یہ کون سے لوگ ہیں اللہ کہہ رہے ہیں فی قلوبہ مرزن ان کے دلوں میں ایک مرز ہے فزادہم اللہ مرزن ان کی مرز کو اللہ نے بڑھا دی ہے اور وَلَحُم عزاب نلیم ان کے لئے دردناک عزاب ہے یہ کونسا مرز ہے یہ کونسا مرز ہے یہ نفاق کا مرز ہے اور شخص بیمار کو منافق کہتے ہیں اور منافق کا انجام بتایا جا رہا ہے وَلَحُم عزاب نلیم اس کے لئے دردناک عزاب ہے یہ تیسری کیٹیگری ہے جن کا ایمان اللہ کے نزدیک ایک سیپٹبل ہی نہیں ہے منافق اور ان کا انجام یہ ہے کہ دردناک انجام ان کی صفات بتانے سے پہلے وَلَحُم عزاب ان ان کو کیا ملے گا وہ میں بات کرنے سے پہلے بتاؤں گی تاکہ جب ہمیں عزاب پتا چل جائے گا پھر ہم زیادہ کھلے کانوں اور کھلے دل اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ اللہ جمع کرے گا سارے کے سارے منافقوں کو اور سارے کے سارے کافروں کو جہنم کی آگ میں سب کو اور مائنڈیو پہلے منافقوں کا نام ہے پھر کافروں کا نام ہے اور جو چیز پہلے ڈالی جاتی ہے وہ نیچے ہوتی اور کافر اوپر ہوں گے یہ تو میں آخذ کر رہی ہوں نہ اگلی آیت میں کیٹیگوری کیلئی بتا بھی دیا گیا سورہ نساء کی پھر آیت نمبر 145 میں اللہ نے فرمائے اس میں بھی کوئی شک نہ کرنا کہ سارے کے سارے منافق اس میں کوئی شک اور شبہ ہے انہی دلوں میں سے تردد خرچ کے نکال دو کہ سارے کے سارے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ایک ہوں گے کوئی نکالے گا نہیں لانتاجدہ لہم نصیرہ تم ان کا کوئی ہلپر کوئی سفارشی کوئی مددگار نہیں پاؤ گا یہ نفاق ہے اور یہ عذاب ان علیم ہے یہ منافق کا عذاب ان علیم ہے کہ جہنم کس کا روگ ہے نفاق دل کی بیماری ہے کارڈیئک پرابلم سے ہم ویسے ہی بہت ڈڑھتے ہیں دل کا روگ ہے یاد رکھے کہ نفاق کا بیج سب سے پہلے دل میں پڑتا ہے اور پھر دل میں گھر کر جاتا ہے اور شخص کا دل منافق کا دل بن جاتا ہے اور یہ صرف ایک کارڈیئک پرابلم نہیں ہے یہ تو ایک کینسر کی طرح کا روگ بھی ہے جب یہ مرض دل میں جاتا ہے دل میں جڑے پکڑ لیتا ہے تو پھر یہاں دل سے سارے جسم میں جیسے کینسر کی سیکنڈریز جو ہیں وہ مٹیسٹسائز کر کے ساری باڈی میں پھیلتی ہے پھر یہ نفاق دل میں سے منافق ہے دل میں سے نکل کے اس کے سارے جسم میں جاتا ہے اس کا ہاتھ منافق ہے پاؤ اس کی زبان منافق ہے زبان اس کی نگاہ منافق ہے اور وہ سارا جسم منافق کا جسم بن جاتا ہے یہ دل کی مرض بھی ہے اور یہ کینسر کی طرح محلق اور پھیل جانے والی اور جڑے ڈال کے سیکنڈری کے سارے جسم کو ملوث کرنے والی ہے اور میں تیسری بات آپ کو بتاؤ یہ یہ وبائی مرض بھی ہے چھوچھات سے ایک دوسرے کو لگتی بھی ہے جیسے آج یہ کرونا سے ڈر رہے نا تو نفاق سے ڈرنا سب سے زیادہ ضروری ہے یہ ایک منافق سے دوسرے منافق کو لگتی ہے منافق آنہ صوبت اور محول سے لگتی ہے منافق آنہ یارانوں سے لگتی ہے منافق آنہ انوائرمنٹ سے کیچ ہو جاتی ہے یہ وبائی بھی ہے چھوچھات سے سپریڈ ہوتی ہے اس لیے تو اللہ قرآن میں بھرا پڑ ہے اللہ منافق کی صفات قرآن میں دکھاتا ہے اللہ منافق کی صفات قرآن میں دکھاتا ہے حدیث میں بتاتا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو منافقت کا لیبل لگانے لگیں اپنی کسی دیورانی جٹانی اپنی بھابی اپنی نند کو کہے ہاں لگتی تو پکی منافق ہے یہ جو نفاق کے صفات ہمیں قرآن میں بتائی جاتی ہیں اگر بھرے ضرور بنا لیجئے گا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اگر اپنے اندر کیونکہ نفاق سے بچنے کا یا کسی بھی نظر آئے تو بروقت ان کا علاج ہو ان کی تشخیص ہو ان کا ڈائیگنوس اور ٹریٹمنٹ ہو تو پریونشن کے لیے اور اس کے لیے اسی لیے صفات بتائی جاتی ہے کہ ہم کسی محول میں دیکھیں تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں لیکن اپنے آپ کو اپنی اولاد کو صوبت اور محول سے بچا لیں اس کے سر سے اور پھر یہ کہ اگر اپنے اندر یہ علامتیں دیکھیں تو استغفار کر اسلاح کریں تو یہاں پر اب آج دیکھیں گے کہ نفاق کی علامتیں کیا ہیں منافق کیا کرتا ہے سب سے پہلی وہ جھوٹ بولتے منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے قرآن میں بھی حدیث میں اور حدیث بتاتی ہے کہ مومن کے اندر جو ایک صفت نہیں ہوتی دو صفت نہیں ہوتی ان میں سے ایک یہ کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا مومن کے اندر یہ امو خبائص نہیں ہوتا وہ جھوٹا نہیں ہوتا منافق جھوٹ بولتا بخاری اور مسلم کی متفق تا ازا اہدہ سا قضب بات کرتے تو جھوٹ بولتا ازا اہدہ اہد کرتے تو اخلاف غدر تور دیتا وعدہ خلاف کرتے ازا خوان جب امانت دیا جاتے تو خیانت کرتے ازا خوان سما فجر جب بات کرتے تو پھٹ پھٹ لڑائی اور جھگڑا کرتے تو گالی بکتا بکواس کرتا اور پھٹ پڑتا یہ منافق کی چار علامت مسلم کی حدیث میں آتا کہ آپ نے فرمایا چاہے وہ نماز پڑتا چاہے وہ روزہ رکھتا چاہے وہ حج کرتا یہ منافق منافق کی دوسری صفت اللہ فرما رہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفصد ہیں مگر انہیں شعور نہیں منافق کی دوسری صفت جو یہاں پر قرآن میں بتائی جا رہی ہے فساد کرتے ہیں فساد کرتے فتنے اللہ نے فرمایا فتنہ یہ تو قتل سے بڑی بات یہ فتنہ کرتے ہیں فساد کرتے لڑائیا جھگڑے اور جس جس کو جتنی حکومت اور دائرہ کار دیا اگر منافق ایک ملک کا حاکم ہے تو وہ پورے ملک اور ریاست کے اندر فتنہ فساد برپا کرتے اگر سربراہ ہے کسی ہیڈ اف اگر ایک خاتون ہے عبادت گزار رہے تحجد گزار روزے دار لمبی سی تسبیل اٹکائی ہے بڑی اللہ سبحانہ تعالی کی عبادت گزار خاتون ہے لیکن وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے بیٹے اور بخو کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ڈال رہی چگلیاں کر کے غیبتیں کر کے ان دونوں کو لڑانے کا کام کر رہی تو اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ابھی نفاق ہے اور اگر ایک نوجوان لڑکی ہے وہ قرآن کا درس دیتی ہے دعوت دیتی ہے تبلیغ کرتی ہے بہت سی نیکیاں کرتی ہے بہت سوشل ویلفیر کا کام کرتی ہے لیکن گھر میں آ کے اپنے شوہر کو اس کی ماں سے خائف اور بد گمان اس کے بھائی سے لڑاتی اس کی بہن سے اس کا رشتہ کا رنگ ہے اللہ مطوحر قلبی میں نفا کی پھر تیسری صفتی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ تو وہ یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں جب یہ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں جب علیدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم تمہارے ساتھ تھے اللہ ان سے مزاک کر رہا تھا اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا تھا اور کچھ ہے کرتے کچھ ہے اندر باخر کا فرق یہ نفاق کی علامت گویا یہاں پر تو آپ نے نفاق کی چار علامت پڑھ لی میں نے آپ کو ایک حدیث پر سنا دی جس میں چار علامت ہیں گویا کل ساتھ آٹھ علامت ہم نے پڑھ لی جی آپ صلی اللہ علیہ نے نے فرما یہ منافق کی نماز ہے بخاری کی حدیث یہ منافق کی اثر کی نماز ہے کہ سورج کو تکتا رہتا ہے کہ بغیر وجہ سستی کر رہے کاہلی کر رہے کوئی مصروفیت ہے فارغ بیٹھا سورج کو تکر آج سورج کو نہیں تکر ٹی وی سکرین کو تکر میچ مارتے اور اس میں اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے یہ ساری کے ساری نماز کا پیکج یہ منافق کا نانداز ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافق پر بھاری ہے اور آخری حدیث یہاں پر سناؤں گی آپ نے فرما کہ وہ شخص جو اس حال کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی کرنے کا کام تھا نہ اس نے جہاد کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی وہ نفاق کی حالت نے مرا انجام قرآن نے سورہ بکرہ میں اور سورہ نساء میں بڑا حبتناک بتایا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ہر ایسے انجام سے بچنے کی دعا سکھاتی ہے نفاق سے بچنے کی بڑی خوبصورت دعا ہے اللہم توحر قلبی من النفاقی وعملی من الریای ولسانی من القذبی وعینی سارے کے سارے جو نفاق کے کمپننٹس ہیں ان سے بچنے کی دعا اور اللہ میرے دل کو نفاق سے بچا لے کیونکہ نفاق بنیادی طور پر دل سے شروع ہوتا ہے یہ کرنے کے بعد پھر اللہ دو مثالیں دے کر دو قسم کے منافقوں کا تذکرہ کریں اللہ نے فرما یہ وہ لوگ یہ سودہ ان کے لئے نفا بخش نہیں ہے اور ہر گز صحیح راستے پر نہیں ہے ان کی مثال ایسی ہے جسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے محول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصیرت سلب کر لیا اور انہیں اس حال بچھوڑ دیا کہ تاریخیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں یہ اب نہیں پلٹیں گے یہ جو مثال دی جا رہی ہے پہلے مثال کی جو قیفیت ہے وہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ مبارک اللہ کی ہدایت سے منور ہو گیا اور پھر جو فرمایا گیا اتر کے حرا سے سوے قوم آیا اور نسخہ کیمیا ساتھ لیا بجلی کا قڑکہ تھا سوت حادی یہ نور تھا روشنی تھی ہدایت کی قرآن کی تعلیمات کی آپ سراجم منیرہ بن گئے آپ چمکتا چراغ بن گئے آپ سینہ قرآن کی تعلیمات سے منور ہو گیا آپ نے مکہ کا محول منور کیا یہ روشنیا جب صحابہ پر پڑی تو صحابہ روشنی کے مینار بن گئے صحابیات روشنی کی کندیلیں بن گئیں اور پھر نور نور سے چلتا چلا گیا لیکن اس روشن اور منور محول میں ایک شخص ایسا تھا جو اس نور سے اس نے اس نے سمیٹا تو تھا کلمہ پڑا تو تھا لیکن زد اور ڈھٹائی کی بنیاد پر اپسٹنسی کی بنیاد پر اپنے آباؤ اجداد کے جو پرانے عقیدے تھے اس کو اس نے درست نہیں کیا یہ عقیدے کا منافق ہے تو لہٰذا پھر نور کے محول میں ہونے کے باوجود اللہ نے اس کا نور بصیرت سلب کر لیا تھا اور اس کے لئے جس نے عقیدہ درست نہیں کیا تھا یہ عقیدے کا منافق ہے اللہ نے فرمایا سمم بکم امیم فخم لا یرجیون اس کی جس نے اپنا عقیدہ درست نہیں کیا اس کے پلٹنے کا کوئی امکان نہیں تو اس لئے یہ بات یاد رکھئے گا عقید کو درست کرنا بہت اہم ہے سورہ الانام میں اور اور سورتوں میں انشاءاللہ میں عقیدے پر بات کروں گی عقیدہ توحید پر عقیدہ رسالت پر عقیدہ آخرت پر عقیدہ شفاعت پر بات کروں گی تو کھلے دل اور دماغ سے سنیے گا کیونکہ اگر عقیدہ درست نہ ہوگا تو لا یرجعون کی قیفیت کا امکان ہے اللہ ہمیں عقائد کو درست کرنے اور نفاق سے بچ کے مستمع مومن بننے کی توفیق اطاف فرمائے پھر اللہ نے فرمایا پھر ان کی مثال ایسے سمجھو کہ آسمان سے زور سے بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور قڑک اور چمک بھی ہے یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے ہو چمک سے ان کی چاہتا یعنی ان کی سمات اور بسارت سلب نہیں کی گئی اللہ چاہتا تو ان کی سمات اور بسارت بلکل سلب کر لیتا وہ ہر چیز پر قادر ہے اب پہلے اگر مثال میں مختصرا بتاؤں کہ ایک اندھیری توفانی رات کا مسافر ہے اور وہ جب چل رہا ہے تو بجلی کڑکتی ہے تو بجلی کی کڑک سے وہ موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونستا ہے اور پھر جب روشنی ہوتی ہے تو چلتا ہے اور اندھیرے میں رکھ جاتا ہے اصل میں یہ بات قرآن میں یاد رکھئے گا کہ بارش کی تشبیح جب دی جاتی ہے تو قرآن میں تو بہت دفعہ اس سے مراد قرآن کی تعلیم کی نشست ہوتی ہے کیونکہ بارش بھی باران رحمت ہے اور قرآن کی تعلیم بھی باران رحمت ہی کی طرح مردہ دلوں پر بارش پر ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے تو بہرحال قرآن کی تعلیم اس مثال سے مراد ایک وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم کی نشست اور محفل اور صحبت سے چڑھا ہے جب یہ قرآن پڑھتا ہے آپ نے کئی دفعہ لوگ کہا جا رہے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں جب قرآن کی دعوت دی جاتی ہے یا قرآن کی باتیں آیات احکامات بتائے جاتے ہیں تو لوگ آکے سے کہتے ہیں نہ ہمیں نہ بتاؤ نہ ہم سنیں گے نہ ہم سنیں گے نہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ جواب دے تو نہیں ہوں گے کہ ہمیں پتا تھا تو ہم نے کیوں عمل نہیں کیا یہ منافق آنا انداز اور پھر آپ نے یہ بتا رہے کہ جب قرآن کی تعلیمات کی محفل میں وہ قرآن کا تعلیم بیٹھتا ہے اس پر قرآن کے حقامات آتے ہیں تو کچھ حقامات تو روشنی کر دیتے ہیں ہلکے پھلکے ہوتے ہیں ان پر چلنا آسان ہوتا تو ان کچھ قرآن کے حقامات ایسے آتے ہیں جو اس کے آسان پر اس کے حواز کے اوپر بجلی کی قڑک کی طرح گرتے ہیں اور یہ میں آپ کو آگے چلنے سے پہلے بتا دوں مختلف لوگوں کے لئے مختلف قرآن کے حقامات بجلی کی قڑک بنتے ہیں کسی کے لئے سود کا حکم مشکل کڑک کی طرح جب گرتے تو پھر مشکل حقامات میں وہ ٹھٹک کے وحی کے وہی رک جاتے اور اپنے عمل میں قدم روک دیتے یہ گویا منافق ہے کون ہے پھر منافق اس مثال کی روح سے کہ جب قرآن پڑھتے قرآن سیکھتے اور سمجھتے وقت آسان آسان ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لینے والا مشکل بھاری کڑوے قسل اکمات چھوڑ دینے والا یہ نفاق ہے اللہ تو خر قلب من النفاق وعمل من الریای و لسان من القذب وعین من الخیان تو یہ تین لوگوں کے گروہ اللہ نے بتائے اور ان کا انجام آگے پھر اللہ بندگی کی دعوت دے رہے لوگوں بندگی اختیار کرو کس کی اس رب کی جو تمہارا اور تمہارے سے پہلے گزرے ہوئے سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع کوئی سی صورت میں ہو سکتی ہے وہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرش پیش آیا آسمان کی چھت بنائی اوپر سے پانی برس آیا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیدا وار نکال کر تمہارے لئے رزق بہم پہنچ آیا بس تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مدد مقابل نہ بنا اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے نا یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کی مانند ایک صورت بنا لاؤ اپنے سارے خمنواوں کو بلالو ایک اللہ کو چھوڑ کے باقی جس جس کی مدد چاہے لے لو اگر تم سچے ہو نا تو یہ کام کر دکھاؤ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقینا کبھی کر بھی نہیں سکو گے تو درو اس آگ سے یہ جو مشکین مکہ کہتے تھے نا کہ نبی نے گھڑ لیا ہے تو اس کے اطراز کے جواب میں اللہ نے قرآن میں پانچ دفعہ یہ چیلنج کیا ہے کہ جاؤ تم سمجھتے ہو کہ نبی عربی نے گھڑ لیا تو جاؤ تم بھی گھڑ لو تم اکیلے گھڑ مکی صورتوں میں آیا ہے اور ایک دفعہ مدنی صورت میں آیا مدنی صورت میں یہ صورہ بکرا میں چیلنج آیا ہے وہ پہلے چاروں دفعہ کے چیلنج نزولی اعتبار سے آخری دفعہ آیا ہے لیکن قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی دفعہ آر ہے یہ چیلنج چودہ سو سالوں سے موجود ہے لیکن ما حاز قلام البشر وہ عربوں کے شاعروں نے تو اس وقت یہ طرف کر لیا تھا سورہ قوسر کو سننے کے بعد آج تک کوئی اس جیسا قلام نہ بنا سکا ہے نہ بنا سکے گا اللہ نے فرمای کہ اگر تم ایسا نہیں کر سکو گیا تو پھر ڈرو اس آگ سے جہنم کی آگ جس کا ایندھن کون بنے گا انسان اور پتھر جو محیہ ہی کافروں کے لئے کی گئی اللہ قرآن میں بتا رہے جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر پتھروں سے مراد کون سے پتھر ہوں گے مفسرین بتاتے جن کی عبادت اور بندگی کی گئی ہوگی ان سارے کے سارے بتوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے ایندھن سے مراد کیا ہے ایندھن فیول کو کہتے ہیں اور فیول یا ایندھن جب آگ میں ڈلتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ پیٹرل ڈالتے ہیں تیل ڈالتے ہیں تو ایک کم سے آگ بھڑک اٹھتی ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ انسانوں کے سرکشوں کے گروہوں کو یا افراد کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کی کسرت کی وجہ سے وہ تھنڈی نہیں ہوگی بلکہ ان کے ڈلنے کی وجہ سے وہ خود فیول بن کے اس کی آگ کو ٹرگر کر پہلے سے زیادہ بھڑک دیں اللہ ہمہ اجرنا من النار اللہ ہمہ اجرنا من النار اللہ ہمہ اجرنا من النار جہنم سے نجات کی دعا تین دفعہ مانگیں تو حدیث کا وعدہ موجود ہے کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے پھر جہنم اس کے لئے سفارش کرتی تو یہ جو اندھن کا تصور کہا جا رہے کہ کیسے انسان کا جسم اندھن بنے گا آپ کو بتاؤں آج سائنس پہ اس بات کی تصدیق اور تحقیق کرتی ہے کہ انسان کے جسم میں اتنے کارپننٹس اور اتنے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو جلنے میں معاون ہوتے ہمارے جسم میں فوسفورس ہے سلفر ہے یہ وہ فوسفیڈ اور سلفیڈ ہیں جو پٹاخوں میں اور فائر ورکس میں استعمال ہوتے ہیں پھر ہمارے جسم میں سب سے زیادہ چیز چربی فیٹس یہ جلنے میں معاون بن جاتے اور یہ فیول بن جاتے اور پھر سب سے زیادہ چربی کہاں پہ ہے آپ کو بتائے کہ انسان کا جو دماغ ہے ہمارا جو برین ہے جو اصل میں شیطان کی اماج گاہ بن جاتی ہے جو اصل میں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف مائل کرنے والا ایک آلہ اور عز بن جاتے نا وہ وہ چربی سے بنائے اور جب آگ میں جلے گا تو وہ سب سے زیادہ جلایا جائے گا اور یہ مشاہدہ مجھے بچپن میں ہوا جب میں نے اندرا گاندی کی ارتھی کو جلتی تصویر ٹی وی پر دیکھیں اور اس میں مجھے یاد دے کہ اس کا بیٹا وہ کنڈلنگ کر رہا تھا اور اس کا سر اس میں سب سے زیادہ پٹاخے نکل رہے تھے اور میں نے قرآن کی آیت پڑھی وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْخِجَارَ تو وہ نظام میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اللہ ہمیں زد سے بچا اللہ ہمیں ذہنوں کی ڈھٹائی سے بچا ہمیں تقبر سے بچا ہمیں قب دنیا سے بچا اور اللہ ہمیں بندگی اور عطاعت کرنے کی توفیق اطاف فرما جہاں جہنم کی سزا کا تذکرہ وہیں جنت کا تذکرہ کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے جو لوگ اس کتاب پر ایمان لائیں گے اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کر لیں گے انہیں خوش کبری دے دو کہ ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹی ہوں گی ان باغ وں کے پھل دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے کیوں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے کیوں ہوں گے کیونکہ ہماری سائیکی کو سمجھتا وہ چیز جو ہمارے لئے انون ہوتی ہے ہمارے لئے سٹرینج ہوتی ہے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھتا جس کے ساتھ اپنایت ہوتی ہے جس کی پہچان ہوتی ہے اس کی طرف ہمارے ساتھ بانڈ اور تعلق قائم کرنا آسان ہوتا ہے جن جنت کے پھال دنیا کی شکل ہوں گے لیکن کیسے ہوں گے حدیث بتاتی ہے یہاں سے بہت زیادہ میٹھے بہت زیادہ رسیلے جہن جنت کی تو ایک ایک خجور جو ہے وہ مٹکوں اور گھڑوں جتنی بڑی ہوگی اور وہ مکھن جتنی نرم ہوگی یہاں سے تقابلہ نہیں ہو سکتا دنیا کے پھلوں کی اللہ ان کا ایمان اور خیر ستا فرما جب انہیں پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے پھل تو دنیا میں بھی ہمیں دیے جاتے تھے ان کے لئے وہاں پاکیز بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رکھیں گے ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے جو ماننے والے نہیں ہیں وہ سن کر کہتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروقار ہے اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت وں کو مبتلا گمراہی میں کرتا ہے اور بہت وں کو راہ راز دیتا ہے اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے اب چوتھا گروپ پہلا گروپ متقین کا تھا جو انجام کیا تھا دوسرا گروپ کافروں گروہ ہے فاسق کا فاسق کی صفت کیا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو محبوب باننے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد کون سا عہد یہ سب اللہ سے کیے وے قول و قرار ہیں تو اللہ سے یہ وعدے کرتے ہیں اور پھر ان کے برخلاف بیہیوئی اور ریسپونس شو کرتے اور پھر دوسری صفت کیا ہے اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کٹ دے اللہ نے کس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ نے رحم مادر کو تخلیق کیا تھا تو اسے مخاطب ہو کر اللہ نے فرما تھا رحم رحم رحمان سے مشتق ہے یعنی اللہ سے جڑی ہوئی ہے اور اللہ نے فرما تھا فَمَنْ وَسَلَكَ وَسَلْتُهُ وَمَنْ قَطْعَكَ قَطْعْتُهُ کہ رحم جو جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو جو جوڑے گا میں اسے کاٹ دوں گا اور کاٹنے والے کیلئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے قطع رحمی کرنے والا اپنے رحم کی رشتوں کو کاٹنے والا یا کسی اور کے رحم کی رشتوں کو کاٹنے کا مشورہ دینے والا یا حکم دینے والا یا کینچی کی طرح چلتی زبان جو ہے وہ چلا کر ان کے رشتوں کو کاٹ کے ان کو برباد کردینے والا جو بھی کسی شکل میں قطع رحمی کا متحرک بنتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا تو فاسق کی دوسری صفتی ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے رشتوں خون اور کن ریلیشنز کو جوڑ کے نہیں رکھتے ان کو کاٹ دیتے ہیں زمین میں فساد اور فتنہ برپا کرتے ہیں یہ منافق کی بھی صفت ہے فاسق کی بھی صفت ہے حقیقت یہی لوگ ان کا انجام کیا ہے یہ خسارہ اٹھانے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر کیسے سکتے ہو تم تو بے جان تھے اس نے تمہیں زندگی اطا کی پھر وہ تمہاری جان سلب کرے گا پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی اطا کرے گا پھر تم اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے اللہ سمجھا کیا رہا ہے چاروں گروپس بتانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاو کن یو ڈیر تو انڈالج ان کفر ہاو ڈیر کہ تم اللہ کی حکمات کا انکار کرو تمہارے پاس اختیار کیا ہے اپنی مرضی سے آتے نہیں کس گھر میں پیدا ہوگے کب کہاں کیوں کیسے پیدا ہوگے کب کہاں کتنا کیسے جی ہوگے کب کہاں کیسے مروگے کچھ بھی تو تمہارا اختیار نہیں ہے اس زندگی کی چھوٹ ایسی ایک میاد کے اندر جب تمہیں اختیار عمل دیا گیا ہے تو اس اختیار عمل کو بھی اللہ کے آگے سرنڈر کر دو دستبردار ہو جاؤ اللہ کی بندگی کو اپنا طریقہ بنا لو وہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کی ہیں وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس کے بعد سورہ بکرہ کے چوتھے رکو میں سورہ بکرہ کے چوتھے رکو میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر تھرٹی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرُضِ خَلِيفَةَ حضرت آدب علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ قرآن میں سات دفعہ آیا ہے چھے دفعہ مکی صورتوں میں اور ایک مدنی صورت سورہ البکرہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اس خلیفہ کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ انسان اور اشرف المخلوقات کا مقصد تخلیق تھا مجھے اور آپ کو کیوں بنایا گیا کیوں زمین میں بھیجا گیا خلیفہ کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے بہت افعہ کچھ لوگ خلیفہ کا تاثر یہ لیتے ہیں کہ خلیفہ حاکم ہوتا ہے خلیفہ حکمران ہوتا ہے اور خلیفہ کا یہ مطلب اس کو اس آیت کے حوالے سے سمجھ کہتے بس پھر خلیفہ تو حاکم اور حکمران ہے تو وہ جو دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں پھر ہم ان کے حاکم ہیں ہم ان کے مالک ہیں ہم ان کے حکمران ہیں ان کو جب جہاں جیسے جس طرح چاہیے استعمال کریں نہیں ایسا نہیں خلیفہ خولف سے ہے خول آمفہ کا مطلب ہے پیچھے خلیفہ عربی زبان کے معانی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو اصل حاکم اصل مالک اصل سربراہ کے پیچھے اس کا ماتحت اس کا سبوڈنیٹ اس کا نائب اس کا جانرشین ہوتا ہے تو ماتحت اور سبوڈنیٹ اور جانرشین کیا اپنی مرضی کرتا ہے اپنی اتھارٹی اور اپنی رائے کے مطابق نہیں وہ اپنے اصل مالک اپنے حاکم اپنے آقا اپنے اصل سربراہ کی مرضی کے مطابق اس کا جانرشین بن کے کام کرتا ہے تو میرا اور آپ کا مقصد تخلیق کیا تھا ہمیں اس روح زمین پر اپنی خداداد نعمتوں اور زمین کا مالک اور خاکم نہیں اس زمین میں اللہ کا جانرشین اللہ کا نائب اللہ کا سبوڈنیٹ بنا کر بھیجا گیا ہے یہاں پر ہمارے آنے اور بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں اور اپنے اہل خانہ میں اپنے معاشرے اپنے قوم اپنی اللہ کی سرزمین میں اللہ کے دین کی حاکمیت اللہ کے نظام کو غالب کریں یہ میرا اور آپ کی نیابت اور خلافت اور جانرشینی کا مقصد اللہ نے جب یہ اعلان کیا تو فرشتوں نے کیا کہا اللہ کیا تو اب ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں جا کے جھگڑے فساد کرے گا اور خون بہائے گا فرشتوں کو اس بات کا علم کیسے حضرت آدم کے بنانے سے پہلے جو بنین اور آدم نے لڑائیاں جھگڑے اور خون ریزیاں اور قتل اور فساد کرنا تھا فرشتوں نے اس کا تذکرہ کیسے کیا کیا ان کے پاس غیب کا علم تھا نہیں عالم غیب تو صرف اللہ لام غیوب تو صرف اللہ یہ فرشتوں نے جو کہا تھا یہ اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہا تھا کیوں کیونکہ انسان سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور صاحب اختیار مخلوق جنات کی شکل میں تخلیق کر چکا تھا اور انسان سے پہلے قرآن میں بھی آتا ہے پہلے جن بنائے گئے تھے پہلے وہ ناری اور پھر خاکی مخلوق بنائے گئی تھے سب سے پہلے نوری فرشتوں کی مخلوق بنائے گئے تو چونکہ فرشتے انسان سے پہلے زمین کے اندر وہ صاحب اختیار جنوں کی مخلوق کو دیکھ رہے تھے کہ وہ فتنے فضا اور خون ریزیاں کر رہے ہیں تو فرشتوں نے آٹومیٹکلی یہ ریالائز کیا کہ اگر ایک اور صاحب اختیار مخلوق ہوگی تو وہ یہی کام کرے گی تو فرشتوں کا یہ کہنا ان کے مشاہدے کی بنیاد پر نہیں تھا پھر فرشتوں نے مزید یہ بھی کہا اللہ تجھے خلیفہ اور جانشین بنانے کی کیا ضرورت ہے ہم تو حرالی جی فرشتوں کی تسبیح کیا ہے سبحان اللہ رب العرش العظیم یہ وہ قلمہ جو حدیث بتاتی جو ایک دفعہ پڑھتا ہے یا جو دن میں سو دفعہ پڑھتا اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تو وہ سارے کے سارے مٹا دیے جاتے اور یہ وہ دو کلمات جو اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان پہ خلقے ہیں میزان عدل میں بھاری ہیں یہ تو وہ کلمات ہیں جو فرشتوں کی تسبیح تو فرشتوں نے کہا ہم تسبیح کرتو رہے ہیں ہم آپ کی حمد و سنہ اور پاکی اور بزرگی بیان تو کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سو یاد رکھئے کہ انسانوں کو صرف تسبیح کے لیے خمد و سنہ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا اللہ جانتا تھا کہ یہ جو میں حضرت انسان بن رہا ہوں اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صبح سے شام تک تسبیح جھپیں گے اور تسبیحات سے تر رکھیں اللہ نے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اس کے بعد اللہ نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا تخلیق آدم کے اس قصے میں جو سب سے پہلی بات یہاں پتہ چل رہی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خاکی مخلوق کو بنانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا گیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی امدہ سی پوشاک یا لباس پہنا کہ یہ نہیں کہ جاؤ اب اسی کا خیال رکھو اور اچھا پہنتے اور تے رہو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کوئی بہتی بڑا سا دسترخان لگا کہ یہ نہیں کہ بس اب کھانے کوئی زندگی بنا لو اللہ نے کوئی خوبصورت سی عمارت بنا کے گھر بنا کے اس میں آباد کر کے یہ نہیں کہ بس اب اس گھر کے آمہ آرام اور چین میں بستے بساتے اس کو سجاتے بھرتے اور دکھاتے رہو سب سے پہلا کام سب سے پہلا کام جو تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد کیا گیا تھا علمہ احتمام سے لزوم سے پرفیکشن اور پسیشن سے علم دیا گیا یہ میری اور آپ کی زندگی کا پہلا مقصد ہے پہلے نبی پہلے انسان کو سب سے پہلا کام علم آخری نبی محمد کو پہلی وحی اکرا دوسری وحی نون والقلم یہ اسلام میں علم کی احمیت ہے تعلیم کی احمیت ہے جاننے کی احمیت ہے یاد رکھئے گا یہ علم ہے جو میری اور آپ کی زندگی کی اولین میرے لیے آپ کے لیے ہماری اولادوں کے لیے جو زندگی کی پرائمری پریارٹی جو زندگی کی اولین ترجی جو زندگی کی سب سے پریارٹی ہے وہ علم کا حصول ہے جو مخد سلے کے لحد تک ہونا ضروری پھر اللہ سبحانہ تعالی نے فریشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے نا کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ انہوں نے عرض کیا نق سپاک تو آپ کی ذات ہے ہمیں تو بس اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دے دیا حقیقت میں سب جاننے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کچھ نہیں پھر اللہ نے آدم سے کہا تم ان چیزوں کے نام تو بتاؤ گویا حضرت آدم علیہ السلام کا اب پہلا مقابلہ ہے پہلا امتحان ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے کہا تم ان چیزوں کے نام تو بتاؤ جب اس نے ان کو ساب کے نام بتا دی تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ آسمان اور زمین وں اور پہلا مقابلہ تھا اس مقابلے میں وہ کامیاب کے ہوئے فرشتوں سے زیادہ بہتر کیوں بن گئے علم کے خصول علم کی برطری کی وجہ سے یہ علمی برطری ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے اور یہ علم کا خصول ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بن مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ کون سی محنت ہے حصول علم کی محنت اور اس علم پر رب پسند طریقے سے عمل کی محنت یہ وہ آزمائش یاد رکھئے گا زندگی کی آزمائش اور امتحان مجھے آپ کو ہماری اولاد وں کو آتے رہیں گے اگر دنیا کے امتحان اور کازمائش میں پورے ضروری ہے علمی برتری ضروری ہے دنیا کے امتحان کی کامیابی کے لیے پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنے امتحان اور اپنے بائلے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور فرشتوں سے ان کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو پھر اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کریں یہ سجدہ تحریمی تھا یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا اس سجدے کا حکم کیوں کس حکمت اور غرض سے دیا گیا اصل میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحان تعالی کے فرشتے جو ہیں وہ کائنات کے مختلف کاموں کے اللہ کے احقامات کو کنڈکٹ اور کیری آن کرتے مثلا ہواوں کا فرشتہ ہے بارش کا فرشتہ ہے دریاؤں کا فرشتہ ہے کھیتیوں کے فرشتے ہیں جو اللہ کے دیپارٹمنٹ میں اللہ کے آرڈرز کو کنڈکٹ اور کیری آن کرتے اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں اب جب فرشتے سجدہ کریں گے تو کائنات کے ہر محکمے اور کائنات کے ہر دیپارٹمنٹ اور شعبے کا جب ہیڈ سجدہ کر لے گا تو گویا پھر پوری کائنات سجدہ کر لے گی اصل میں جب فرشتوں کو سب فرشتے ان کے تو صرف میں شعر اور اللہ کا انکار ہے ہی نہیں ہے جو اللہ حکم دیتا وہ کرتے ہیں تو سب فرشتوں نے حکم کا اطاعت کی اور سب فرشتے جھک گئے لیکن کیا ہوا سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے ابلیس کا مطلب بالام سین سے ہے اس کا مطلب ہے مایوس ہو ابلیس فعیل کے وزن پر وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا گناہ کرنے کے بعد اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی تھی کیونکہ اللہ کے بخشر سے وہ محروم رہ گیا تھا ابلیس کون تھا اللہ قرآن میں بتاتا فقان من الجن ففسق عن عمر رب وہ ہو گیا تھا اب اس کو جب فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس کو بھی حکم دے دیا گیا کہ تم بھی سجدہ کرو ابلیس نے کیا ابا ابا کا مطلب ہے ریفیوز اس نے انکار کر دیا اور کیا اس نے تقبر کیا بڑے بنے کی کوشش کی دو کام کی اور اس کے بعد اس کو کیا لیب اللہ گیا وَكَانَ مِن الْكَافِرِينَ وہ تو کافروں میں سیخ ہو گیا اس آیت میں بہت اہم پیغام اللہ نے ابلیس کو سجدے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے عزت اور احترام اور رسپیکٹ کے لیے باو ڈاؤن کرنے کا سجدہ تحریمی کا حکم دیا لیکن اس نے ہو گئی اس دیفنیشن آف کفر کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی کافر صرف وہ نہیں ہوتا جو سورة چان ستار وں دیوتاں اور دیویوں کو پوچھتا ہے کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کی نہیں مانتا یہاں پر شیطان کو ابلیس کو قانا من کافرین کا اللہ کے احقامات کی اوبیڈینس کا انکار جو ہے وہ کفر دوسی بات اس نے کس کا انکار کیا تھا سجدے کا انکار تو گویا سجدے کا انکار کرنے سجدے کا انکار کرنے پر وہ قانا من کافرین ہو گیا تصدیق ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی آپ نے فرمایا اسلام اور کفر میں حد فاصل نماز ہے مسلمان اور کافر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے تصدیق ہو رہی ہے اس نے سجدے کا انکار کیا تھا سجدے کے ایک سجدے کے انکار پر اللہ نے اس کے اوپر لیبل لگا دیا وہ کافروں میں سکھ ہو گیا بے نمازی کافر ہیں اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ سجدہ کس کو سجدہ ہے اس سے تیسری بات جو سمجھ آ رہی ہے نماز کی اہمیت پتا چل رہی ہے وہ جو میرے معاشر میں آج سو کچھ انٹیلیکچول لوگ یہ کہہ رہے ہوتے اللہ کو کوئی نہیں ضرورت ہماری نماز کی اللہ ہم نہیں ہے نہیں ضرورت یہ کون سا سجدہ ہے یہ اللہ کو سجدہ تھا ہی نہیں یہ تو اللہ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ تحریمی تھا اور اس ایک حکم خداوندی کے سجدہ تحریمی کے انکار پر وہ کانا من القافرین ہو گیا تھا جنت سے نکال دیا گیا تھا مظہوم مدھورہ ہو گیا تھا شیطان رجیم بن گیا تھا نماز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے جھک جائیے جھکا دیجئے جھکنے کا پیغام دے دیجئے نماز قیامت کے دن کا پہلا سوال ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھی آگے جا پڑھیں گے جب شیطان نے انکار کیا تھا سجدے سے تو اللہ نے سوال بھی کیا تھا قیامت کے دن کا پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے اس نے سجدے کا انکار کیا تھا تو جنت سے نکال دیا گیا تھا نکل جا تصدیق ہو گئی حدیث کی آپ نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے قرآن نے فرمایا جہنمیوں میں پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے تمہیں کون سے عمل جہنم میں لے گئے تو پہلی چیز کیا کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے تصدیق ہو گئی ان باتوں کی وہ جس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا اسے یہ سجدوں کی اہمیت ہے یہ نماز جانت کی کنجی ہے اب پھر اس نے کیا کیا تھا اسے تقبر کیا تھا اور اس نے بڑا بننے کی کوشش کی تھی کوئی کوشش ہی کر سکتا ہے بند تو نہیں سکتا کیونکہ کبریائی تو اللہ کی ردہ ہے اور اللہ کی ردہ جو چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے انتقام لیتا اور یہ رویہ ابھی آپ کو ظاہر کر دے گا کہ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی بھر بھی تقبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس نے تقبر کیا تھا اور اس کا تقبر کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقبر کی دیفینیشن میں بتایا تھا صحابی نے کہا ہمارے to accept refusing obedience اور غمتن ناس اللہ کی مخلوق کو اپنے سے حقیر inferior one down سمجھ یہ دونوں کیے تھے شیطان یہ دونوں کیے تھے اس نے اللہ کے حق اکم سجدے کے حکم کا انکار کیا تھا اور جب اللہ نے پوچھا تھا کہ تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا ماما آقا تُو نے تو یہ تقبر تھا اس تقبر کے بعد ایک ایوینٹ ایک اوکیشن میں حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں ایک تقبر کے بعد کیا جنت میں رہا تھا جہنم وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے جہنم متقبروں کے لئے کافی ٹھکانا نہیں ہے اس کے تقبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا اور اس کو جہنم میں ڈالنے کی وعید دی گئی اللہ ہم تقبر سے بچائیں نمازوں کو ہماری آجی کی تربیت کا ذریعہ بنا پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو یہاں با فراغت جو چاہے کھاؤ مگر کیا کرنا یہ جو درخت گنتم کا پودا تھا کچھ کہتے ہیں کہ وہ سیب تھا اور وہ سیب کا پودا تھا اسے کھایا اور خلق میں بسا اوقات کچھ لوگوں کی جو پرامرنس ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں تو لہٰذا یہ درخت کون سا تھا یہ کس کا تھا اس کی کرید اور تو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں یہ درخت اللہ نے درخت کہا تھا یہ درخت اللہ کے don't کو سیمبلائز اور سگنفائی کرتا ہے یہ اللہ کا don't تھا وہ سجدے کا حکم اللہ کا do تھا اور do کو نام ماننے والوں کا انجام اور یہاں کے don't کو سیمبلائز کرتا ہے آخر کا شیطان نے ان دونوں کو درخت کی تردیب دے کر بہکا دیا تھا انہوں نے دانستہ گنانی کیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہوا کو اس نے بہکا آیا تھا اور شیطان کے پھندے میں جلدی آتی اور بیوی نے شہر کو بہکا آیا تھا ایسا معاملہ نہیں تھا قرآن کہہ رہا ہے شیطان نے دونوں کو بہکا آیا تھا اور اداد میں پتہ ہے اس نے دوستی کی طرح ڈالی تھی اور ایک دن روتا روتا آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھ سے تو آدم میرے سے تمہاری حالت نہیں دیکھی جاتی اور میں تو دیکھتا ہوں کہ تمہیں موت بھی آ جائے گی اور تم جنت سے بھی نکل جاؤ گے اور پھر جب اپنی خیر خائی کا مطرف بنا لیا قائل کر لیا اپنی دوستی پہ تو دیرے دیرے لاتا نا اپنی ڈھپ پر تو اس نے اپنا وسوسہ ڈالا تھا اور اس نے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہیں آدم بتاتا ہوں وہ درخت تم کھا لوگے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم ہمیشہ ہی جنت میں رہو گے تو بس اس دھوکے میں آ کر شیطان نے شیطان کے دھوکے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو پھر ان کے سطر کھل گئے تھے آہستہ آہستہ ان دونوں کو ترگیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت میں نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے ہم علم کی کمی ان کو درخت کی حقیقت کا علم نہیں تھا شیطان وسوسے ڈالے گا شیطان اکسہ ہٹے ڈالے گا فتنہ کرے گا لیکن چاہتے ہیں کہ میں آپ ہماری اولاد نسل شیطان کے وسوسوں اور اس کے چنگل سے بچ جائیں تو پھر کیا ضروری ہے لا علمی سے بچنا ساہتوں سے کمی کے مرتقب ہو گئے ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن اور تم خاص وقت مقرر تک زمین میں ٹھہر نہ ہے اس وقت آدم نے اللہ ناراض ہو گیا تھا روٹھے رب کو آدم علیہ السلام نے کیسے منایا اللہ سے قلمات سیکھے رب کو رازی کرنے کا طریقہ بھی کیسے ہوگا حصول علم سے توبہ کا طریقہ سیکھنے سے آدم علیہ السلام نے رب سے چند خلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا تھا ہم نے کہا تم دعا تھی رب نا ظلم نا انفس نا و علم تغفر لنا و ترحم نا لن کون نا من القاسرین کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا تو نے ہم منع کیا تو درخت کا پھل کھا لیا تو ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر اب تو ہمیں بخشے گا نہیں تو ہم تو بہت نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ اعتراف خطا استغفار توبہ اور اصلاح کا وعدہ تھا تو اللہ نے توبہ تو قبول کر لی اب پھر جنت سے نکلنے کا معاملہ کیا تھا یہ کوئی اللہ کی خفگی نہیں ہے یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے اور حضرت آدم کو کوئی سزا کے طور پر نہیں اتارا گیا تھا اللہ نے توبہ کی دعا کے بعد توبہ کو قبول کر لیا تھا دنیا میں اتار سزا یا اللہ کی ناراضگی نہیں تھی اصل بات یہ ہے کہ ان کو تو بنایا ہی زمین کے لئے گیا تھا وہ تو کچھ دیر کے لئے امتحان اور ازمائش کے لئے جنت میں رکھا گیا تھا یہ ثابت کرنے کے لئے بنین آدم کو دیکھ لو جو اللہ کے ڈونٹ کو نہیں مانیں گے وہ بھی نکل جائیں گے یہ ایک تھوڑی سی ٹیمپرری سا سیٹ اپ جس میں حضرت آدم کو رکھا گیا تھا تاکہ قیامت تاک بنین آدم کو اللہ کے ڈوز اور ڈونٹ اوامر اور نہیں اللہ کے حلال اور خرام کی اہمیت جو ہے وہ سمجھا دی جائے اور جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے طریقے بتا دی جائے اللہ ناراض نہیں تھا بھیجا زمین میں گیا تھا کیونکہ بنائی زمین میں گئے تھے اور کوئی میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس پہنچے گی تو میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے گویا اللہ نے فائدہ ان اسٹرکشنز دی دی اب جب دنیا میں جا کے آباد ہوگے بس ہوگے تو بھی کیا کرنا قرآن حدیث کی تعلیمات کو سیکھنا سکھانا اور ان پر عمل پہرا رہنا تمہیں دنیا اور آخرت کے خوف اور غم سے بچ جاؤ گے لیکن جو اس کو قبول کرنے سے کافر کاثر وہ ہے جو اللہ کی آیات کا تقذیب کرتے ہیں یہی لوگ جہنم والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور عبلیس کا جو قصہ بتایا گیا ہے اس میں دو تین باتیں بہت اہم پتا چلتی ہیں سب سے پہلے تو حصول علم کی اہمیت پتا چل رہی ہے اس واقعے سے اگر آپ حصول علم کی اہمیت علیہ السلام زندگی کے پہلے مرخلے میں کامیاب ہوئے تھے ہم اپنے زندگی کے امتحانوں میں کامیاب رہیں گے حصول علم اور علمی برطری کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام پہلی دفعہ شیطان کی اکساہت میں آئے تھے علم کی کمی کی وجہ سے ہم جخالت میں رکھے تو شیطان کا تر نوال اگر صاحب علم ہوئے تو انشاءاللہ اس کی اکساہتوں سے بچے رہیں گے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ رب کو رازی کرنے کیلئے بھی قرآن اور خدیث کا علم ضروری ہے خصول علم کا اہم ہونا اس کا زندگی میں اولین اور سب سے زیادہ اٹموسٹ ایمپورٹنس کا خامل ہونا اس واقعے سے سمجھ آ رہے دوسری بات جو واضح طور پر اس واقعے سے سمجھ آ رہی ہے وہ خطہ اور خطہ کا رویہ وجہ اور خطہ کے بعد کا انداز کیونکہ حدیث بتاتی ہے کلو بنی آدم خطائن کہ سارے سارے بنی آدم جو ہیں وہ خطاکار ہیں بہترین خطاکار وہ ہیں جو طوابین ہیں جو توبہ کرتے ہیں خطائیں تو سب سے ہوں گی یہاں پر دیکھیں تو شیطان سے بھی خطا ہوئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بشی تقاضوں پر بھول چوک سے کمی کتا ہی لاحق ہوئی تو دونوں کی خطاؤں اور کمیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا ان کے وجہ ان کے رویے اور ان کے انجام شیطان نے خطا دیدہ دانستہ جانتے بوجھتے کی تھی نوئنگ لی جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ کی تھی لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کیسے ہوئی تھی فَعَزَلَّهُمَ الشَّيطْوَان بھول چوک سے ہو گئی تھی غیر ارادی طور پر ہو گئی تھی ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا اور شیطان کی اکسہ ہٹوں میں آ گئے دوسری بات شیطان سے جب خطا ہو گئی تھی تو وہ پوری زد کے ساتھ ڈٹائی کے ساتھ انانیت کے ساتھ تکبر اور گھومند کے ساتھ اس پر جم گیا تھا اور بلکہ الٹا نعوذ باللہ سممہ نعوذ باللہ من ذالک وہ تو اللہ کو الزام دھر رہا تھا بما اغویتا نہیں اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا نہ تو آدم علیہ السلام کو بناتا نہ تو مجھے سجدے کا حکم دیتا نہ میں سجدے کا انکار کرتا اور نہ میں جہنم میں ڈالے جانے والوں میں شامل ہوتا تو کمی اور کتاہی اور غلطی کرنے کے بعد جم اور ڈٹ اور تقبر کر کے اس پر ڈٹے رہنا یہ شیطان کا انداز ہے حضرت آدم علیہ السلام تمام انبیاء کا طریقہ جب ان سے بشری تقاضوں پر بھول چوک سے کمی کتاہی ہو گئی تھی تو فوراً محاسبہ کرنے پر جب اطراف احساس ہوا تو ندامت تھی پشے مانی تھی انداز فرق تھا تو انجام میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا ابلیس قانہ من کافرین ہو گیا تھا فخرج من جنت سے نکال دیا گیا تھا شیطان الرجیم مردود شیطان بنا دیا گیا تھا اور اس کو وعید دے دی گئی تھی تج سمیت جو جو تیری پیروی کرے سب کو جہنم نے حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے توبہ کر لی تھی ربنا ظلمنا انفس نا کا اعتراف کر لیا تھا تغفر لنا کی دعا کر لی تھی خسارے کا احساس کر لیا تھا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اللہ نے ان کو معافی دے دی تھی اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا اللہ نے ان کو نبوت اور وحی سے سرفراز کر دیا تھا کویا خطائیں تو ہوگی ہم خطا کے پتلے ہیں ہم مٹی کے پتلے ہیں خطا کے پتلے ہیں خطائیں تو ہوگی لیکن جب خطا ہوگی تو شیطان کے انداز میں نہیں کرنی حط امکان کوشش کرنی ہے کہ دیدہ دانستہ نوئنگ لی جان بوجھ کے خطان نہیں کرنی بھول چوک سے ہو جائے تو اور بات ہے اللہ نے دعا بھی سکھا دی وہ دونور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے ربنا لاتو آخذ نا انہ سینہ او اخت نا اور اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شبہ مراج پر وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وراد بھول چوک کر گناہ کریں گے تو ان سے مواقصہ نہیں ہوگا خطائیں ہوں گی تو شیطان کے طریقے سے نہیں کرنی اللہ کے نکو کاروں کے طریقے سے بشری تقاضوں پر بھول چوک ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اگر ہو گئی تو شیطان کی طرح گناہ کرنے کے بعد نافرمانی اور سرکشی کرنے کے بعد زد اور ڈھٹائی سے جمع نہیں رہنا اپنے گناہ کے عمل کو جسٹیفائی نہیں کرنا کور آپ نہیں کرنا اطراف خطا کرنا ہے نادم ہو کر استغفار کو معمول بنانا اللہ جعلنی من التوابین اللہ ہمیں قسرت سے استغفار اور توبہ کرنے والا بنا اور اللہ جب توبہ کر کے تیری طرف پلٹیں تو اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لینا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لینا یار خمور راخمین اللہ سبحانہ تعالی سورہ بکرہ کی پہلی نشست اللہ ہم سب آنا قبول فرمالے اللہ اس محفل میں برکتیں اور بڑھوتیاں تعاف دے اس تعلیم کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچا دے اللہ اپنی ان تعلیمات کو ہمارے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دے اللہ جس جس تک تیرا یہ کلام پہنچے ہم سب کو ایمان اتا فرما اللہ ہمیں نفاق اور فسق سے بچا اللہ اگر کوئی انکار حق ہماری زندگی میں کسی شکل میں بھی ہے تو اللہ اس کو محلت عمل میں کھرچ کے اپنی شخصیت اور اپنی زندگی میں سے کفر کا رنگ مٹانے کی توفیق اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی جو پڑھتے ہیں اس پر ایمان اتا فرما شک سے بچا شرع صدر ہو کر ان کو ماننے کے بعد ان کی ماننے والا بنا اللہ عمل آسان کر دے راستے کی رکاوٹیں دور کر دے اس رستے پر ثابت قدمی اور پختگی اتا فرما دے بہترین ساتھی معاون مددگار اتا فرما دے اللہ سرات مستقیم پر چلتے چلتے ہم سب کو اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ جنت کے محلات میں جمع فرما دینا یار خمور راہمین رحم فرما اللہ گمراہوں کو ہدایت اتا فرما بے نمازیوں کو نماز کی توفیق اتا فرما اللہ تقبر کرنے والوں کی زبان اور دل میں اپنا ذکر جاری فرما یار خمور راہمین ہم سب کے گھروں میں جو جو دکھ جو پریشانیاں جو بیماریاں جو مسائل جو جھگڑے جو تنگیاں ہیں اللہ تو اس رمضان کے مہینے میں رحمت و برکت کے مہینے میں سب کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے اللہ سب کے گھروں کو سکون کا امن کا محبت کا گہوارہ بنا دے اللہ لڑائیاں جھگڑے دور کر دے مالی تنگیاں دور کر دے اللہ سب کو رزق حلال آسانی سخولت عزت عبرو سے عطا فرما دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائی آجلہ کاملہ عطا فرما دے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائی آجلہ کاملہ عطا فرما دے اللہ اس موزی مرض میں میرے ملک میں میری امت مسلمہ میں جہاں جہاں جو اس مرض میں تڑپ رہے اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کی حفاظت فرما ان کو شفا عطا یا ارخم الراکمین ہمارے بچوں کے دین ان کے ایمان ان کے اسلام ان کی خیاء ان کی عزت ان کی عبر ان کی رزق کی کفالت فرما اللہ ان کا محافظ بن جا اللہ ان کا نگران بن جا اللہ سبحانہ تعالی ہمارے بچوں کو باجمات نماز کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھر کے مردوں کو مسجدوں کا آباد کار بنا اللہ ہماری نسلوں میں حافظ قرآن اٹھا لینا اللہ ہماری نسلوں میں معزن پیدا فرما دینا یا ارخم الراحمین ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں حاملان قرآن عامل قرآن عالم قرآن پیدا فرما دینا اللہ ہمارے فوج شدگان کی جو جو عزیز جس کے جو جو والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کے درجات بلند فرما اللہ ان سب پیاروں کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اللہ ان کو جنت کے لباس جنت کے بچھونے جنت کی کھڑکیاں جنت کے محلات کے نظارے اتا فرما دے اللہ اپنے پیاروں سے جدائیاں ہمیں رولاتی اور تڑپاتی ہیں لیکن اللہ جنت کی ملاقات سے ان جدائیوں کو دور کر دینا ہمیں اہل خانہ کے ساتھ جنت میں جمع فرما دینا اللہ اپنے وعدے کے مطابق اس ذکر کی محفل کے برخواست ہونے سے پہلے چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے کبیرہ زغیرہ اگلے پچھلے چھپے کھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہمارے بڑے چھوٹے سب گناہوں کو معاف فرما دے اللہ بخشش تیری صفت ہے یہ بخششوں کا مکینہ ہے روزے کی ہم حالت میں ہیں اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے استغفر اللہ ربی من کل عظم و عطوب علیق اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے اللہ انہی کو جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے یار خم اور راحمین میرے ملک پر رحم فرما اللہ میرے ملک کو استحقام اتا فرما ہر بہران سے نجات اتا فرما بہترین دیندار مسلمان نماز قائم کرنے والے زکاة کا نظام نافذ کرنے والے زمین پر تیرے دین کی حاکمیت بننے والے بہترین جانشین خلیفہ حکمران اتا فرما امت مسلمہ کی مدد فرما اللہ میری کشبیر کی بیٹیوں کی اسمتوں کی حفاظت فرما اللہ فلسطین کے جوانوں کے جسموں کی حفاظت فرما میرے سریعہ کے بچوں کی آنت فرما ان اس مسلمان امت کی تحریکوں کی مجاہد کے جسموں اور خالوں کی حفاظت فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی اتا فرما اور جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء سوالحین شہدہ کی دعائیں قبول فرما اللہ حاسب حساب یسیر اللہ اجر من النار رب ابنی لیندک بیت فیل جنہ ربنا تقبل منا انکا انت السمی واللیم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم آمین سم آمین ربنا لا تزیق لوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدون رحمہ انکا انت الوحاب سبحان اللہ و بحمد نشہد ان لا اله الا انت نستغفر و نتوب علیك سبحان رب رب عزت و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین